سبحان اللہ و بحمده عدد حلقه و رضو نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقح قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رسکا طویبا و عملم متکبلہ آمین سم آمین تفسیر سورہ المرسلات مکی سورت دو رقوات پچاس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی سیونٹھ نمبر پر اور ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں پڑنا بھی سنت سے ثابت ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو پہ در پہ جاتی ہیں پر دفانی رفتار سے چلتی ہیں بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں ان کو پھاڑ کر چطا کرتی ہیں پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا دراوے کے طور پر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی اللہ نے پھر ایک دفعہ ہمیں پیغام دے دیا ہوایں بن جاؤ بدلیاں بن جاؤ یہاں پہ کام کچھ مختلف نوعیت کے کیا کرو پہ در پہ چلو ایک کے بعد دوسری آتی چلی جاؤ ہوایں بنو بدلیاں بنو لکھتار کام کرو ایک کے بعد دوسری تیزی سے کرو سستیوں کو کتاہیوں کو کمیوں کو ان کاہلیوں کو اپنی زندگی سے نکالو مل کے کام کرو بدلیاں اور ہوایں مل کے کام کرو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالو قرآن و قدیس کی تعلیمات سے اس معاشرے کو متعارف کروا دو اور کیا کرو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کروا کے یہ بات بتا دو کہ اس نظام کو نافذ کرنا ہے کیوں کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے پھر چب ستارے مان پڑ جائیں گے آسمان پھار دیا جائیں گا پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آہ پہنچے گا اس روز وہ چیز واقع ہوگی کس روز کے لیے یہ کام اٹھایا گیا تھا فیصلے کے روز کے لیے اور تمہیں کیا خبر وہ فیصلے کا دن کیا ہے تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یوں لگتا ہے کہ جسے سورہ رحمان کے سوالات کا جواب ہے کیا ہم نے اگلوں کو حلاق نہیں کیا پھر انہی کے پیچھے ہم نے بات والوں کو چلتا کیا مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے ایک حکیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے محبوس جگہ یعنی رحم ماندر میں نہیں ٹھہر آیا پھر دیکھو ہم اس پر قادر تھے بس ہم بہت اچھے قدرت رکھنے والے ہیں تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا زندوں کے لیے بھی مرتوں کے لیے بھی اس میں بلندوں والا پہاڑ جمعے تمہیں میٹھا پانی پلایا تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جھٹلانے والے کہاں ہوں گے چلو چلو اب اسی اسی چیز کی طرف جس کا تم انکار کرتے تھے پہنچانے والا آنا آگ کی لپٹ سے بچانے والا وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی کویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس میں نہ وہ کچھ بولیں گے نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیضے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے وے لوگوں کو جمع کر دیا ہے اب اگر تم کوئی جان چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل کے دیکھو تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے متقی لوگ آج سائیوں چشموں میں ہیں پھل جو چاہیں ان کے لیے خاصر ہیں کھاؤ پیو مسے سے کیوں ان آمال کے سلے میں جنت ایمان کے بعد عمل سے ملے گی ہم نے ایک لوگوں کو ایسی اجازہ دیتے ہیں تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے کھا لو مسے کر لو تھوڑے دن حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں تھے تباہی ہیں اس روز جھٹلانے والوں کے لیے اب اس قرآن کے بعد اور کونسا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں ربنا اننا آمننا وکفر لنا زنوبنا وکنازا بنار سورہ نبا مکی سورت دو رقوات اور چالیس آیت اس سورت میں نام نبا اس حوالے سے کہ اس میں خبر دی گئی ہے نبا کہتے ہیں خبر کو قیامت کی خبر دینے والی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّا يَتَزَاءَلُونَ اَنِ النَّبَعِ الْعَظُمِ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چہمگوئیاں کر رہے ہیں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہا جارہے کہ قیامت کے بارے میں مختلف چہمگوئیاں مختلف آرہ قیامت کے بارے میں اس دنیا میں لوگوں کی موجود ہیں مثلا دیکھیں کہیں یہ تظور ہے کہ یہ دنیا یہ کائنات ہمیشہ رہے گی وہ جسے کانسپٹ آف ایٹرنٹی کہا جاتا ہے آئنسٹائن کا کانسپٹ آف ایٹرنٹی کہ دنیا کائنات ہمیشہ رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی دوسرا تظور جو کچھ مشرقین کچھ کافروں کے دلوں میں کہ یہ دنیا دھماکے کے ساتھ بنی تھی ایک بڑا سا دھماکہ بگ بینگ ہوگا اور یہ کائنات ختم ہو جائے گی اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا تیسری رائے دنیا میں مشرقین کفار کی رائے کہ کیا ہوگا ایک بڑا سا کالہ ہول بلیک ہول تھیوری دنیا پوری کی پوری کائنات اس کالے سے ایک سیاہ ہول کے اندر جائے گی اور ختم فنشد اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ خودیوں کی اور رسائیوں کی رائے ہاں جہنم آئے گی تو صحیح لیکن ہمیں آگ نہیں چھوے گی وہ کہتے ہیں چالیس دین دوسرے کہتے ہیں عیسائی ہمیں بالکل بھی نہیں چھوے گی مختلف مختلف رائے آج مسلمانوں کی آرہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے مختلف قسم کی آرہ کبھی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی اچھا اتنے لوگ جو کریں گے وہ ہم بھی کر لیں گے اچھا اللہ نے اتنے لوگوں کو کھٹھائی تو نہیں جہنم میں ڈال دینا ہاں ہاں ہم تو امتی ہیں ہم تو شفاعت کے حق دار بن جائیں گے ہم تو امتی امتی کہتے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اللہ بڑا قفرور رہیم ہے اس نے سب کو بخش دینا ہے تو لہٰذا یہ مختلف قسم کی آرہا اور پھر بساکار شیطان یہ ناومیدی اور مایوسی بھی ڈال دیتا ہے تم کہاں جنت میں جان سکتی ہو تو لہٰذا مختلف آرہ اللہ نے کہا یہ ان قریب پتہ چل جائے گا کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تمہاری نیند کو بائی سے سکون بنایا رات کو پرتا پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا تمہاری اوپر ساتھ مصبوط آسمان قائم کیے اور نہائیت روشن گرم چراخ پیدا کیا بادلوں سے لگا تار بارش پرتائی کہ اس کے ذریعے سے غلے سبزی اور گھنے باگ اگ جائیں بے شک فیسٹے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سوٹ میں پھونک مارتی جائے گی تم فوج در فوج کوئی قبروں سے کوئی پانی سے کوئی سمندروں سے کوئی ہواوں سے فوج در فوج نکلاؤ گے آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے دروازے بن جائے گا پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب بن جائیں ترحقیقہ جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں احقابہ مدتوں لمبی مدت پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی تھنڈک اور پینے کے قابل چیز کو وہ چکھیں گے بھی نہیں کچھ ملے گا تو بس گرم پانی استغفراللہ زخموں کی دھوون کیوں ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلا وہ کسی حساب کے توقع نہیں کرتے تھے ہماری آیات کو انہوں نے بلکل ہی جھٹلا دیا تھا اور حال یہ ہے کہ ہم نے گن گن کچھ چیزوں کو لکھ رکھا تھا اب چکھو مزا تمہارے لئے عذاب کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا یقیناً متقیوں کے لئے کامرانی کا ترقی کا ایک مقام ہے باغ انگور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو جھوٹی بات نہیں سنیں گے جزا اور کافی ہے نام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایات مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا کوئی آرہ نہیں جس روز ملائکہ اور روح سف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازتیں اور جو کہے گا بھی ٹھیک بات وہ دن برحق ہے اللہ نے قیامت کے دن کو کہا اليوم الحق قیامت کا دن حق ہے یوم الحق ہے کیوں؟ اس کا آنا حق ہے اس دن کے فیصلیں حق ہوں گے اس دن اللہ سب کو ان کا حق دلوا دے گا اللہ حق کو ثابت کر دے گا اور اللہ لوگوں کو حق کھول کے دکھا بھی دے گا اب اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لو ہم نے تم لوگوں کو سہزاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آل جگہ ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ تہیک لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آ کے بھیجا اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہو گیا ہوتا تو رحیم ہے تو کریم ہے میری لاقصشوں پہ نظر نہ رکھ تیری خو تیری خو اتا میری خو خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے تمام گناہ بخش دے سورہ نازیات دو رکوات فورٹی سکس آیات ترتیب کے اعتبار سے سیونٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی سورت اور موضوع جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام تیسویں سپارے کی آیات اور سورتوں کے موضوعات قیامت حشر جنت جہنم کے نظارے ہیں معنی بہت آسان بہت سمپل آسانی سے سمجھ آنے والے پڑھتے جائیں اور وہ سارے نظارے جو ہم پچھلے چار دنوں میں لگاتار دیکھتے چلے جا رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دہراتے چلے جائیں قسم میں ان پرشتوں کے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب پھر پرشتوں کی قسم کھائی پیچھے ان کی صفات بتائی تھی وہاں سوفا تھی سوفا اب پرشتوں کا ایک اور عمل کچھ اور سرگرمی ہمیں نمونہ دکھانے کیلئے ان کی سرگرمی دکھائی گئی قسم ہے ان پرشتوں کے جو ڈوب کر کھینچتے ہیں یہ کون سے پرشتے ہیں وہ پرشتے وہ ملک الموت اور اس کے وہ ساتھی پرشتے جو جب گناہگاروں کی روح کھینچتے ہیں اور وہ جسم کے ساتھ چپک جاتی ہیں تو وہ ڈوب کے جسم میں سے کھینچتے ہیں آہ اس تکی سے نکال لے جاتے ہیں کن کی نیکوکاروں کی روح ہیں اور وہ پرشتے اور ان پرشتوں کی جو کائنات پر تیزی سے پھٹتے ہیں یہ پرشتے اللہ کی فرما برداری احقامات کی عطاعت اور کائنات کے نظام کو چلانے کیلئے پھر حکم بجالانے میں سوستی کو تائینی سبقت لے جاتے ہیں پھر احقامات الہی کی مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں اور پرشتوں کی قسم کھا کے اللہ نے کیا بتایا جس روز حیلام آرے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور چھٹکا کچھ دل ہوں گے جس روز خوف سے کام پرہے ہوں گے نگاہیں ان کی سہمی ہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرشتوں کی صفت دکھائی پرشتوں کی قسم کھائی ہمیں ان کا نمونہ دیا کہ تم بھی کیا کرو تم جلدی جلدی تیزی سے آج پیچھے بھی سورہ مرسلات نے بھی تیزی سے کام کرنے کا حکم دیا جا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اللہ ہمیں سستی سے بچنے کاہلی سے بچنے اور اللہ تیزی تیزی صبح رفتاری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پرشتوں کو دیکھو وہ تیزی تیزی سے کام کرتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں چاپک دستی سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھاگ دھوڑ کے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری اور عبادت کا عمل کرتے ہیں پورے انتظام کائنات قرآن قدیث کی تعلیم کے لیے اے مومنات اے قرآن کے تعلیم تم بھی تیزی سے کام کرو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اور اپنے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اپنے معاشرے کے اندر جو بھلائیاں ہیں ان کے لیے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو بڑی بڑی جرد بڑی بہادری بڑی چابک دستی کے ساتھ کرو کیوں؟ کیونکہ قیامت کا نظام قیامت کا معاملہ آنے والا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کیا باقی ہم پڑھا کر پھر واپس لائے جائیں گے کیا جب ہم ہکلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے ایک گھاٹے کی ہوگی حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے کی اور یقا یق یہ کھلے میدان میں ہوں گے کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے توہ کی وادی میں پکارا تھا کہ پیرون کے پاس جاں وہ سرکش ہو گیا ہے تو اس نے کہا تھا کیا تو اس کے لئے تیار ہے اس نے کہا تھا کیا تو اس کے لئے تیار ہے کہ پاکیس کی اختیار کریں اور میں تیرے رب کی طرف تیری رخنمائی کروں تو اس کا اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پیرون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانیاں دکھائیں مگر اس نے جھٹلا دیا نامانا جالبازیاں کرنے لگا پلتا لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا میں تمہارا بڑا رب ہوں آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لئے جو ڈرے کیا تم لوگوں نے تخلیق تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت خام ہے یا آزمان کی اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی چت کو موچی اٹھائی ہے اس کا توازن قائم کیا ہے اس کی راہ ڈھانکی ہے اور اس کا دن نکالا ہے اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا اس کے اندر اس کا پانی اور چارہ نکالا اس میں پہاڑ گار دیئے کہ زمان عزیزت کے طور پر تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے پھر وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا ساب کی آدھرہ ساب کی آدھرہ یاد کرے گا ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی تھی دنیا کی زندگی کو ترجی دی تھی دیکھیں اپنا اپنا محاسبہ کریں کیا ہم دنیا کی زندگی کو ترجی تو نہیں دے رہے جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیتیں دنیا کے گھروں پر لگائی جاتی ہیں کیا اس میں سے عشی نشید جنت کے گھروں کیلئے لگا رہے ہیں جتنا مال جتنا وقت جتنی میند جتنا ذوق و شوق ہم اپنے دنیا کے لباسوں پر لگا رہے ہیں کیا اس کا اس کا سوہا حصہ ہم جنت کے ان لباسوں کے لئے لگا رہے ہیں جتنا یہاں کے سونے چاندی ہیرے جوارات کے لئے لگا رہے ہیں کیا اتنا اتنا عمل کوشش تھی ہم جنت کے زیورات کی بھی کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا قیامت اس کے لئے ہوگی جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجی دے گا دوزخی اس کا ٹھیک آنا ہوگی اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا جنت اس کا ٹھیک آنا ہوگی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر پر گھڑی کب آئے گی تمہارا کیا کام اس کا وقت بتاؤ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے تم صرف خبردار کر دینے والی ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اکلے پہر تک ٹھہرے یہ خید دنیا کی زندگی کی احقیت حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا دنیا کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظریک ایک حقیر سے مکھی اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے اور پھر آپ نے پرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوکے نکالے تو جو پانی اس کی انگلی کو لگے گا جو اس کی مثال سمندر کے بانی کے مقابلے میں ہے وہی دنیا کی زندگی کے مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے اللہ جو چیز جتنی اہم ہے اس کو اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ فکر آخرت عطا فرما اس عرضی زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیر فکروں سے بلند ہو کے آخرت کی فکر کو اپنی غالب فکر بنانے کی توفیق عطا فرما سورہ عوضہ ایک رکو فورٹی ٹو آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹیت نمبر پر آنے والی صورت اس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مکی دور کا ایک واقعہ موجود ہے ہوا کچھ ایک دن ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے مشیقین مکہ انکار کر رہے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ مشیقین مکہ کے سردار کچھ اوسائے مکہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے دین کے بارے میں پوچھنے کے لئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت حریص تھے کہ اگر انہوں نے کچھ پوچھا سیکھا اور شاید دین کے طرف مائل ہوئے تو اسلام کو بہت طاقت اور بہت تقویت ملے گی اس صرف سے آپ ان کو بہت بہت خندہ پیشانی سے اور خوشی اور میند سے ان کو بات بتا رہے تھے کہ تھی دہر میں ایک اور صحابی حضرت عبداللہ بنوں میں مکتوم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینہ صحابی ہیں مالی طور پر بھی ذرا کچھ کمزور تھے یہ آئے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات سمجھا رہے ہیں کچھ بتا رہے ہیں کچھ مسئلہ بتا رہے ہیں کچھ تعلیم دے رہے ہیں لپکتے ہوئے آئے علم کا شوق بڑا تھا ذوق کو شوق بڑا تھا دین کے حکمات رب کے قلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننے کے لئے لپکتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی بتائیے مجھے بھی سکھائیے مجھے بتائیں مجھے خدایت دیں اور جب آپ آپ کی طرف آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض اس حکمت کے تحت کہ یہ تو میرے اپنے ہی ہیں یہ تو میرے ساتھی ہیں ان کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ رہوسہ مکہ کی طرف پھیرا اور توجہ ان کی طرف مائل کی اللہ سبحانہ تعالی نے اس صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی کچھ اٹینشن میں توجہ میں کمی پر ایسا ایسا معاملہ کہ ایک نہیں دونی لگاتار صورتوں کا سلسلہ سرعابسہ میں نازل ہوئی یہ ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے حق میں ایک نہیں دو دو بار قرآن کی آیات نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے بھی کیا تھا قرآن کی آیت جہاد کے حوالے سے نازل ہوئی تھی اور انہوں نے وہی پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ الہی الہی میرے عذر کو مدد نظر رکھ کے کوئی اپنا حکم نازل فرما پھر وہی کی کیفیت کے ذریعے کیا غیر اول الضرر کی الفاظ کا اضافہ کر دیا تو اللہ نے اپنی پہلی وخی میں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ترش روح ہوا اور بے روحی بڑھتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کے ساتھ اس رویے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تربیت کی تو اس کے بعد آپ ساری زندگی حضرت عبداللہ کی بہت زیادہ عزت فرماتے تھے حضرت عبداللہ آتے تھے تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور مدینہ سے اکثر محم قضوات کیلئے جب آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے پیچھے نائب حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم ہی کو بنایا تمہیں کیا خبر تمہیں کیا خبر کہ وہ صدر جائے نصیحت پر دھیان دے نصیحت کرنا اس کیلئے نافع ہو جو شخص بے پروائی بڑھتا ہے یعنی مشکین مکہ کے جو سردار ہیں وہ بودڑ بھی نہیں ہیں اس کی طرف تم تو وجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ ناس ہوتے تو تمہارے پر اس کی کیا سمداری ہے اور جو خود تمہارے پر دوڑتا آتا ہے وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی بھرتتے ہو ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی جاہے اسے قبول کر لے ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مقرم ہے قرآن کو آسمانی کتاب کے صحیفوں کو صحف مقرمہ عزت والے صحیفے کہا گیا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کا حق ہے وہاں اس کے عدب کا کچھ سلیقہ بھی ملہوز رکھنا بہت ہی ضروری ہے قرآن کو جب بھی تھامیں جب بھی کہیں رکھیں اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں اور قرآن کو term appropriate تو نہیں ہے لیکن اگر میں یہ استعمال کروں گی تو آپ کو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گی قرآن کو clipboard کے طور پر بھی استعمال نہ کریں رکھا جاتا ہے اس کے اوپر رکھ کے لکھا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں کوئی کتاب اس کے اوپر نہ رکھیں اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے لکھنے کے لیے normal day to day life میں وہ بھی استعمال نہ کریں اور قرآن کے اندر کاغذات کے اندر صرف وہ چیزیں جو اب حدیث ہیں اس کی تفسیر کے حوالے سے وہی لکھیں اس کے علاوہ کوئی غیر ضروری چیزیں اس میں لکھنا بھی اس کے عدب کے خلاف ہے اور اپنی نشست پر جہاں ہماری پیٹ اور پاؤں وغیرہ نعوذ باللہ لگتے ہیں بیڈز پر چیرز پر صوفہ پر قرآن کو انا رکھیں یہ بھی اس کے عدب کے برخلاف ہے وہ بلند مرتبہ ہے پاکیزہ ہے معزز اور نیک قاطبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں لانت ہو انسان پر کیسا سخت منکر حق ہے کس چیز نے کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا نطفے کی گون سے اللہ نے پھر اسے پیدا کیا اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لئے زندگی کی راہ حسان کی پھر اسے موت دی پھر کبر میں پہنچایا پھر چپ جایا اسے دوبارہ اٹھا کھڑے گا اٹھا کھڑا کرے گا ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا ہرگز نہیں اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے خکم دیا تھا پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو تو دیکھیں ہم نے خوب پانی لنڈایا پھر زمین کو چیپ طرح سے پھاڑا اس کے اندر سے گھلے انگور درکاریاں زیتون خجوریں اور گھنے باغ طرح طرح کے پھل اور چارہ تمہارے لئے اور تمہاری مویشیوں کے لئے سامان عزیزت کے طور پر پیدا کیا آخر کار جب وہ کان بہرا کر دینے والی کونسی سور کی آواز بلند ہوگی اس روز دیکھ لیجئے رشتوں کی احمیت اس روز آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنی بیوی اپنی اولاد سے بھاگے گا ان میں سے ہر شخص ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا خوش نہیں رہے گا کچھ روز کچھ چہرے اس روز چمک اور دمک رہے ہوں گے خشاش خشاش خش و خرم ہوں گے کونسے چہرے اس دن قیامت کے دن خش و خرم ہوں گے خشاش پشاش ہوں گے وہ چہرے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں سے غم دور کرنے کی پریشانیاں دور کرنے کی ان کی ان کی ظلم میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہوگی وہ جنہوں نے بھوکوں کی بھوک مٹائی بے لباسوں کو لباس دیئے پیاسوں کو پانی دیا وہ چہرے اس دن خش خرم ہوں گے جنہوں نے خشیاں بانٹی ہوں گی جنہوں نے خشیاں دیں ہوں گی اس دن وہ خش ہوں گے عیادت کے حوالے سے یاد رکھئے گا عیادت کسی بیمار کی عیادت اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث بتاتی کہ جب کوئی مومن شخص کسی دوسرے مومن کی عیادت کے لیے جاتا ہے اگر صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کے اگلے دن صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو جنہوں نے اللہ کے بندوں کے حقوق اور ان کی معاونتیں کیوں گی وہ لوگ اس دن شاش پشاش ہوں گے اور یہاں جس کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی آپ نے آپ نے خطبہ حجت الویدہ میں دعا کی تھی آپ نے فرمایا تاہی الہی مسرور اور شادہ اور اتنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے خشاش پشاش ہوں گے جو اللہ کا دید اور اللہ کا نظارہ پائیں گے کچھ چہرے اس دن خاک کچھ چہروں پر اس دن خاک اکڑ رہی ہوگی کلونس چھا رہی ہوگی یہ کافر اور فاجر لوگ تھے یہ لوگوں کو غموں میں مبتلا کرتے تھے لوگوں کا مزاک اڑاتے تھے دکھ دیتے تھے ظلم دیتے تھے زیادتیاں کرتے تھے غصب غبن کرتے تھے لوگوں کے ساتھ بیمانیاں کرتے تھے ان کی تلفیاں کرتے تھے یا ان کی ان کے غموں کو دور کرنے کے معاون نہیں بنتے تھے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دلوں کی تنگی سے بچا لے زندگی میں بڑی خصاصیت کے ساتھ بڑے احسان کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق اللہ دعا کرنے کی توفیق قطع فرما دے سورہ التکویر ایک رکو ٹوئنٹی نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی فرس نمبر پر آنے والی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ تین صورتیں پڑھ لے یعنی قیامت کے نظارے جو ہم نے اسے انبیعت کی تھی جو شخص قیامت کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تین صورتیں پڑھ لے کونسی سورہ التقویر سورہ الانفطور اور سورہ الانشقاق ایک پورے کا پورا نظام جو نظارہ ہے وہ خشر کا اور قیامت کے دن کا سامنے آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سورہ لپیٹ دیا جائے گا یہ سارے نظارے ہم مختلف ڈیس پہ ہم ریوائز کر چکے ہیں اب ان کو آئیت دخرا لیجی جب سورہ لپیٹ دیا جائے گا تارے بکھر جائیں گے پہاڑ چلا دیے جائیں گے جب دس ماہ کی خاملہ اٹنی اپنے حال پہ چھوڑ دی جائے گی دس ماہ کی حاملہ اٹنی نا عربوں کے نزدیک ایک بہت ایک قیمتی سی چیز ہوتی تھی یہ بچہ جننے والی ہوتی تھی ویسے بھی اس کی زندگی کو بھی کچھ خطرہ ہوتا تھا تو یہ اس کو بلکل نہیں چھوڑتے تھے اس اٹنی کی حفاظت کے لیے بھی اور اس بچے کی ولادت کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ہمارے گاؤں غیرہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جن کی بیسے اسٹیج پہ ہوتی ان کی بہت زیادہ حفاظت کی جانتی ہے اصل میں یہ انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں ہر وہ چیز جو بہت قیمتی ہوگی جو بڑی مہنگی ہوگی جو بڑی پریشس ہوگی جو بڑی اہمیت والی چیز ہوگی وہ سارے لوگوں ان قیمتی پریشس چیزوں سے بھی قیامت کے دن ہالناکیوں میں وہ بے خبر ہو جائیں گے جنگلی جانور سمیٹ کر کٹھے کر دیے جائیں گے یہ لڑائی جھگڑے قیامت سے پہلے ہی ہیں لڑائی جھگڑے قیامت کے آتے سار سب ختم ہو جائیں گے سم اندر بھڑکا دیے جائیں گے جب جانے جسموں سے جھوڑ دی جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی آپ کو پتہ ہے کہ مشرقینِ مرعرب ان کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے تو ایک تو یہ کہ ان زندہ بچیوں سے ان کو قیامت کے دن زندہ کر کے پوچھا جائے گا تمہارے باپ نے کیا تمہیں اس لیے مار دیا تھا کہ اس کا خیال تھا کہ تم رزق کھاؤ گی اور تم کماؤ گی نہیں یا اس لیے مار دیا تھا کہ اس کا یہ خیال اور اس کو یہ خوف لاحق تھا کہ داماد کے آگے اس کو جھکنا پڑے گا بتاؤ تیرے باپ نے تجھے کوئے میں کیوں پھینکا تجھے گھڑے میں کیوں گاڑا یاد رکھئے گا مشرقینِ مکہ سے تو یہ عمل ضرور پوچھا جائے گا لیکن شاید یہ سوال ہم بستی والوں سے بھی ہوگا آج سے کچھ ہی سال پہلے ذراروداد دہرا لیجئے ہماری سرزمین پر ہماری کیپٹل سٹی اسلام آباد کے زمین پر کیا ہوا تھا بہت سی ماہوں کی آنکھوں کی بہت سی ماہوں کی بہت سی باپوں کے دلوں کے کلیجے وہ ٹکڑے وہ بیٹیاں جو قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے بھیجی گئے نہیں تھے ان کا گناہ کیا تھا کس طرح ان کو گولیوں سے بھونا گیا تھا کیسے ان کو پیاسا بھوکا تڑ پایا گیا تھا پھر ان کی سروں کی اوڑنیوں کو اور ان کے قرآن کے نسخوں کو نالیوں میں بہا دیا گیا تھا ان کی لاشوں کو ٹریکٹروں میں ٹرولوں میں جمع کر کے ان کو گڑوں میں دبا کے ختم کر کے چھپا دیا گیا تھا پوری قوم نے اپنے ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھا چینلیں بدل بدل کے دیکھا لیکن نہ اٹھنے والا کوئی ہاتھ اٹھا نہ روپنے والی کوئی زبان ہیلی اور ایک تماشا بنا کے ساری قوم نے دیکھا یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا کیا میری اور آپ کی قوم سے نہیں پوچھا جائے میری اور آپ کی قوم کی ان بچیوں سے نہیں پوچھا جائے گا تم کس گناہ کے بنیاد پر قتل کی گئے جو پوچھا جائے گا وہ تو پوچھا جائے گا لیکن یہ دیکھ لیجئے جس دن سے جس دن سے اللہ کی اللہ کا غزب بھی کبھی کبھی کسی قوم پر آ جایا کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ جس دن سے ان کو گولیوں سے بھونا گیا تھا اس دن کے بعد اس بستی کے اوپر وہ دھماکوں کے بعد آج تک پاکستان کے اندر ان دھماکوں کا امن نہیں آیا کبھی ڈرون برستے ہیں کبھی دھماکوں کے فساد اور فساد فتنے آتے ہیں ان کا پانی بند کیا اسلام آباد کا پانی زیر زمین نیچے سے نیچے کتا چلا جا رہے ان کی بجلی بند کی تھی آج تک یہ قوم بجلی کی بہران کا شکار اللہم اکفر لنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم حسبنا حساب بین یسیرہ جب آمال نامیں کھلے جائیں گے آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا وہ کیا لے کر آئے پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے چھپ جانے والے تاروں کی رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح کی جب اس نے سانس لیا یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا کول ہے جو پڑی توانائی رکھتا ہے اس سے مران حضرت جب ڈیلی امین ہے ارشوالے کے ہاں بلند مرتبہ ہے وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے وہ باعتماد ہے اے اہل مکہ تمہارا رویق مجنو نہیں ہے اس پر اس پیغامبر کو اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل بھی نہیں ہے اور یہ کسی شیطان مردود کا کول نہیں ہے پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو یہ تو سارے جہانبالوں کیلئے ایک نصیخت ہے تمہیں سے ہر اس شخص کے لئے جو راہ راز پر چلنا چاہتا ہوں اور تمہارے چلنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے اللہم اہدنا صراط المستقیم اللہم الہمنا رشدن وعیزنا من شرور انفسنا سورہ الانفطار مکہ سورت ایک رکھو انیس آیات ترتیب میں ایٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت جب آسمان پھٹ جائے گا تاری بکھر جائیں گے سمندر پھار دیے جائیں گے کبریں کھول دی جائیں گے اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا معلوم ہو جائے اے انسان تجھے کس چیز نے کس چیز نے تجھے اپنے رب قریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا تجھے نکسک سے درست کیا تجھے متناسب بنایا جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا سزا کو جھٹلاتے ہو حالانکہ تم پر نگران ایسے معزز قاطب جو تمہارے خرفیل کو لکھتے اور جانتے ہیں یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ ہم لا تجعلنا منہم جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اسے ہرگز قائب نہ ہو سکیں گے اور تم کیا جانتی ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیسا ہے یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لئے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا فیصلہ اس دن بلکل اللہ کے اختیار میں ہو اللہ ہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ ہم آجرنا من النار رب ابنی لئے عیندکا بیتا فی الجنہ سورہ المتوففین مکہ صورت ایک رکو اور چھتیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت وائل للمتوففین وائل ہے متوففین کے لئے وائل کے دو تین معانی ہمیں پتا چلتے ہیں ایک تو مطلب ہے خلاقت خلاقت تباہی بربادی اور دوسرا مطلب ہے جہنم کا سب سے گہرا اور نچلا گڑا گویاں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ خلاقت ہے بربادی ہے تباہی ہے یا جہنم کا سب سے گہرا گڑا ہمیں پتا چلتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہے کہ اگر ایک پتھر پھینکا جائے گا تو وہ ستر میل کی مسافت ستر سال کی مسافت تے کر کہ وہ اس کی تے میں پہنچے گا تو یہ جہنم کی کھائی ہے جس میں پتھر پھینکا جائے گا تو وہ ستر سال سفر کر کے اس کی تے میں پہنچے گا یہ ہے ویل کن کے لیے متوففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ڈنڈی مارنا آپ نے بس ہوا کہاں کوئی سودہ وغیرہ خریدا کوئی بھل سبزی خریدی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دکان دا ہے جو ہے وہ ترازو میں یا میزان میں جب جیز ڈالتا ہے تو وہ ایک عجیب طریقے سے خات کی خرکت کر کے ڈنڈی کچھ ایسے مارتا ہے کہ سامان جو اس نے دینا ہے وہ گھٹ جائے اور قیمت وہ اتنی ہی وصول کر لے گئے یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے متوففین کون ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں بنیادی طور پر جب کسی چیز کے لیے جہنم کی وعید آ جاتی ہے تو وہ گناہ کونسا ہوتے ہیں میں نے پیچھے بتایا تھا کبیرہ گناہ ہوتا ہے کوئی ایک کبیرہ گناہ ہے کونسا گناہ اپنے تجارتی معاملات میں بیمانی دھوکہ فراڈ کرنا کیسے جیسے کوئی کپڑا ناپ تے وقت کم ناپ لے کھینج کے ناپ لے تھوڑا ناپ لے کوئی دودھ یا کوئی پانی وغیرہ یا کوئی لیکوڈ ناپ تے وقت اس کو تھوڑا ناپ لے کوئی تولتے وقت تھوڑا تول دے کوئی گنتے وقت تھوڑی چیز گنتے کیا دیتے وقت ناکس ردی ناکارہ چیز دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے قریب سے گزرے اور وہ گندم بیج رہا تھا گندم کے دھیر کی اوپر اس نے اوپر تو اچھی گندم تھی اور نیچے وہ گندم تھی جس کے اندر ذرا وہ خراب اور بوسیدہ قسم کی گندم آپ نے گندم کے دھیر کی اندر ہاتھ ڈالا اور نیچے جب آپ نے خراب اور بوسیدہ اور ناکارہ گندم دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے اس بات سے منع کیا اسی طرح کوئی شخص ناکس ردی ناکارہ چیز جھوٹی قسم کھا کے بیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کے الفاظ فرمائے ہیں اس شخص کے لئے کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والے کے لئے حدیث کے الفاظ آتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نہ دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا نہ گناہ ان سے پاک کرے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کے مال پیش دیتا ہے اسی طرح ملاوٹ کرنا بلیک مارکٹنگ کرنا ہورڈنگ کرنا اپنی چیز کی قیمت اس کے حق سے زیادہ وصول کرنا یہ ساب کا ساب تجارتی بیمانی دھوکہ فراڈ بزنس کے معاملات کے اندر کرنا یہ سب کیا ہے یہ وائل یہ قبیرہ گناہ ہے جہنم کی وعید دی جاری اور یہ وہی گناہ ہے جس پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اتنے اتنے بڑے عذاب سے دوچار کرتی گئی تھی نابطول میں کمی کرتی تھی اصل میں یہ ہے کیا یہ مال کا ایک حرس خوض شوق اور مال کی قسرت کے چکر میں انسان ایسی تجارتی خیانتیں کرتے اور اس کے برق صاحب کو پتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانتدار تاجر ہے جو امانتدار تاجر ہے یعنی جو خیانت سے بچتا ہے بیمانت دھوکے فراڈ سے بچتا ہے جو تاجر اس کا درجہ جنت میں کس کے ساتھ ہوگا وہ جنت میں نبیوں کے ساتھ سوالحین کے ساتھ اور شخداء کے ساتھ درجہ دیا جائے یہ ہے امانداری کے ساتھ اور صحیح طریقے سے تجارت اور رزق خلال کی تجارت رزق خلال کا طریقہ اور قسپ خلال کا اجر اور اس کا درجہ اور اس کے برعکس ویل ہے تجارتی معاملات میں خیانت اسی طرح دیکھئے کہ یہ جو ڈنڈی مارنا کہ دیتے وقت تھوڑا دینا اور لیتے وقت قیمت پوری ادا کرنا یہی ہے جن کا حال یہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو وہ پورا لیتے ہیں یعنی جو پیسے لینے وہ پورے لیتے ہیں اور جب ان کو تول کے دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں یہ صرف تجارتی معاملات میں یہ حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی بس وقت صرف تجارتی معاملات میں ڈنڈی نہیں حقوق و فرائض کے ادائیگی اور حصول میں بھی بس وقت ڈنڈی ماری جاتی ہے مثلا آپ دیکھیں اولادیں والدین سے اپنے حقوق لے تو پورے لیتی ہیں لیکن فرائض والدین کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے ایسے ہیں کہ انہیں معاشرہ کا معاشرہ بڑا پڑے اس چیزے اولادیں پورے کے پورے حقوق اپنی اولادوں سے لیتی ہیں بہترین فائدے حاصل کرتی ہیں اور جب اپنے فرائض ادا کرنے یا والدین کو ان کے حقوق دینے و بالوالدین احسانہ کا حکم ہونے کے باوجود وہ ڈنڈی مار جاتی ہے اسی طرح اسی طرح بسوقات بہن بھائیوں کے معاملات میں رحم کے رشتوں کے معاملات میں یا ازواج کے معاملات میں بیوی اگر اپنے حقوق تو پورے لیتی ہے لیکن اپنے شہر کے حقوق اس کو اپنے فرائض کی شکل میں نہیں دیتی تو یہ بھی بہترین ڈنڈی مارنے والا طریقہ ہے یہاں اگر آپ دیکھیں تو بسوقات یہ ڈنڈی مارنے کا طریقہ ایک اور شکل میں بھی نظر آتا ہے کہ دیتے وقت ناکس ردی ناکارہ چیز چھپا کے دے دینا بسوقات رشتے ناتے بانتے بھی یہ طریقہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے بسوقات اپنے بچے کا کوئی عیب کوئی نقص کوئی خاص کمی اس کا احساس ہو اور رشتہ کرتے وقت اس عیب اس نقص کو ہائلائٹ نہ کیا جائے بلکہ چھپا کے دے جیا جائے مسوقات ماں کو اپنی بچیوں کی کچھ بانچ ہونے یا کچھ اور کیفیتوں کے بارے میں احساس اور علم ہوتا ہے لیکن وہ رشتہ کرتے وقت نہ بتایا جاتا ہے اور لپیٹ کے معاملہ سیٹل کر دیا جاتا ہے یاد رکھئے کہ یہ صرف ویل نہیں ہے یہ صرف ڈنڈی ماننے کا طریقہ نہیں ہے اور صرف یہ وعید نہیں ہوگی ان کی دنیا کے اندر بھی بگاڑ خراب اور ایسی ایسی کامپلیکیشن کی گھر بسا نہیں کرتے تو حیثہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے سارے معاملات میں فیر رہنے انصاف کے ساتھ اور صحیح حق بات کرنے کی توفیق قطاب فرمائے کیا یہ ڈنڈی مانے والے کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے اس دن جب جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے ہر کس نہیں یقینا بدکاروں کا نام آمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا یہاں دو تصور دو دفتروں کا تصور سجین اور الیین آپ کو پتہ ہے نا کہ حساب کتاب ہر جمعیرات اور ہر پیر کے دن حساب کتاب آمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جن کے آمال نیک ہوتے ہیں ان کے ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتے ہیں اور نیکو کاروں کے آمال جنت کے دفتر میں رکھ دی جاتے ہیں اور گناہگاروں کے جو برے آمال وہ سجین میں رکھ دی جاتے ہیں اور موت کے بعد پھر ان کی ارواہ بھی وہیں وہیں ہوتی ہیں تو لہذا فرمائے جا رہے ہیں جو گناہگاروں کے برے آمال وہ کہاں پہ ہوں گے وہ سجین وہ شخص جو خد سے گزر جانے والا بدعمل ہے جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی کہانی نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے آمال کا زنگ جڑ گیا آپ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سیاہ دل ہے جس کی قرآن کہتے کہ لوگوں کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا پردے چڑھ گئے کفل چڑھ گئے ان کے اوپر غلاف ہیں یا ان کے اوپر مخر لگا دی گئی گویا قصرت زم گناہوں کی قصرت اور استغفار کی کمی دلوں کی اوپر غلاف چڑھ دیتی ہے دلوں کو سخت کر دیتی ہے دلوں پر کفل چڑھ جاتے ہیں دلوں کو تالے لگ جاتے دلوں پر مورے لگتی ہیں کب جب گناہوں کی قصرت ہو استغفار کی کمی ہو استغفار توبہ طلب کرنا گناہوں سے بخشش مانگنا یہ دل کی نرمی کے دوسرے طریقے دور لیجئے آپ نے کیا فرمای تھی تین اس کے حدیث سے پتا چلتے ہیں پہلا آپ نے فرمایا تھا لذتوں کو میٹانے والی چیز موت کو کسرت سے یاد کرو دوسرے آپ نے کہا تا قرآن کی تلاوت کا کرنا اور تیسری بات آپ نے فرمای تھی یتیم کے سر پر شفقت سے خات پھیرنا معاشرے کا جو کمزور کٹا و انڈ پریولیج طبقہ ہے جب اس کے ساتھ معاملت اور خبرگیری اور اس کی مدد کی جاتی ہے اور پھر استغفار بھی دلوں کی نرمی اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے دور آئے آپ صلی اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لئے آسان کر دیتا ہے ہر دکھ پریشانی میں اس کو سکینہ اور سکون دیتا ہے اور رسک اس کو وہاں سے جیتا ہے جہاں سے احساس بھی نہیں ہوتا ہر کس نہیں یہ جو لوگ ہیں جو استغفار نہیں کرتے اور گناہ کرتے بلیکن اس روز اپنے رب کے دیدی سے محروم کر دیا جائیں گے پھر یہ جہنم میں جہاں پڑیں گے پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے ہر کس نہیں بے شک نیک آدمیوں کا نام آمال کہاں ہوگا الیین اور تمہیں کیا پتا کہ یہ بلند دفتر جو ہے وہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر ہے ایک لکھی وے کتاب ہے جس کی نکی دائشت مقرب فرشتے کرتے ہیں نیک وکاروں کا عمل بھی وہی پہ اور نیک وکاروں کی روحیں بھی وہی پہ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے ان کے چیروں پر تم کش حالی کی رونک محسوس کرو گے ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے جس پر مشکی مخر ہوگی جو لوگ دوسروں پر پابندی بازی لے کے جانا چاہتے ہیں سبقت لے جاتے ہو دنیا میں دوڑیں لگائی ہیں جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مزاق اڑاتے تھے نا آج بھی اڑھایا جاتا ہے اللہ کے فرما برداروں کا مزاق یہ تو اس کے تو مدی ماری گئی سورہ دن مسجدی چلا رہے تھے یہ دیکھو اس کو پاغل ہو گیا اتنی لمبی تو اس نے داڑی رکھ لی ہے اتنا لمبا تو اس کا سلام ہے یہ بیوگوف جیسی ہر وقت کن ٹوپ پینی رکھتی ہے ہاں وہ دنیا میں مزاق اڑاتے تھے جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھ مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے اپنے گھروں کی طرف پلٹ تھے تو مزے لیتے ہوئے پلٹ تھے جب انہیں دیکھتے تھے تو یہ تو بیک لوگ ہیں یہ تو فنیٹک ہیں ہی تو فنڈیمنٹل ہے حالانکہ وہ ان پر نگران تو نہیں بنا کر بھیجے گئے تھے آج دیکھو قیامت کے دن کیسے رولز ریورس ہو جائیں گے ساری قائع پلٹ جائے آج ایمان لانے والے کافروں پر ہس رہے ہیں مسنتوں پر بیٹھے وے ان کا حال دیکھ رہے ہیں مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ دنیا میں کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان اطاف فرما اللہ تیری اطاعت میں ثابت قدمی سے تیری رضا کی لئے جمن ٹٹنے والے خوش نصیب بن جائیں سورہ الانشقاق ایک رکو پچیس آیار ترتیب میں ایٹی فورد نمبر پر آنے والے سورت اور یہ وہی ہے جس میں جہنم کا نظارہ آپ نے فرمایا جو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لیں بسم اللہ جب آزبان پھٹ جائے گا اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لئے حق پہ تو یہی ہے جب زمین پھیلا دی جائیں گی جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لئے حق پہ یہی ہے اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اسے ملنے والا ہے تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے سوچا کریں روز سوچا کریں میرا ہر آنے والا اگلا لمحہ ہر اگلا گھنٹہ گزرنے والا ایک دن گزرنے والا ایک ہفتہ اور گزرنے والا ایک مہینہ یا سال وہ سال جس پر سال گرا منہ کے وہ کینڈلز لگا کے پھونکے مار کے کارڈ کے تالیاں بجا کے ہیپی برڈے ٹو یو کہا جاتا ہے اللہ کے بندوں وہ گزرنے والا سال ہمیں ہماری موت کے ہمیں ہماری قبر کے رب کی ملاقات کے اس وقت کے اور ایک سال قریب کر دیتا ہے اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے اس تقفار کی کسرت اسلاح کے وعدوں کی شدت اور فکر آخرت کے روئیے ہیں سوچا کریں میرا ہر دن مجھے اس ملاقات کے دن سے ایک دن قریب کرتا جا رہا ہے پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا اللہ ہمہ حاسب نا حساب یسیرا وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا اللہ ہمہ جہل نا منہ اللہ ان میں سے بنا دے رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹ پیچھے یہ کیا ہوا وہ نامہ اعمال تو لیفٹ ہینڈ میں دیا جانا ہے اصل میں ہوگا کیا کہ جب نامہ اعمال دلنے کے بعد اس کے بائیں ہاتھ کی طرف کیا جائے گا تو اس کو اپنا انجام اس کو اپنا سارا حل پتا چلے گا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا تو بس پکڑنا تو ہے پھر اس کو پیچھے ہی پکڑایا جائے گا وہ موت کو پکارے گا ابھی جہنم میں جانے سے پہلے ہی موت موت کرنے لگا ہے وہ تو جہنم میں جا کے اس کو کہنا آج ایک موت کا نا پکارو بہت سی موتوں کو پکارو ایک موت تو تمہارا کامی تمام نہیں کر سکتی وہ موت کو پکارے گا بھڑکتی ہوئی آگ میں جہاں پڑے گا ساری زندگی موت سے بھاگتا رہا ساری زندگی موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتا رہا موت کا ذکر آتا تھا آج آج موت کا ذکر آئے تو لوگ کہتے میں فلو میں کہیں ہائے ہائے کوئی خیر کی بات نکالو حالانکہ موت کو یاد کرنا دل کی نرمی اور فکر آخرت کا طریقہ ہے لیکن یہ دنیا میں موت سے بھاگتا تھا بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا کیوں جا پڑے گا وہ اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا جہنمیوں کی آج ایک سرگرمی کہ یہ دنیا میں جانے والا دنیا سے جہنم میں جانے والا کون تھا بس یہ اپنے گھر والوں میں ہی مگن تھا اپنے گھر کو سجانا گھروں کو بھرنا اپنے دستر خان سجانا اپنے دستر خان بھرنا ہم دو ہمارے دو بس بچوں کی ٹویشن بچوں کا کھانا میں نہیں کہتی بچوں کی حقوق نہیں ہے بچوں کی حقوق ہیں ضرور ہیں لیکن صرف اپنے ہی بچوں کی فکر اور صرف اپنے ہی اس چھوٹے سے کیپسول اور ککون کے اندر زندگی گزارنا نہ ماں کی فکر میں ٹو خیل بھی دیں نہ دین کی فکر نہ نماز کی فکر نہ شاد کی فکر نہ جہاد کی فکر بس وہ اپنے گھر والوں میں مگن رہتا تھا اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں پلٹنا کیسے نہیں تھا اس کا رب تو اس کے کرتو دیکھ رہا تھا بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور چوکچ وہ سمیٹ لیتی اور چاند کی جب وہ محے کامل ہوتا ہے تم کو ضرور درجہ بہ درجہ ایک خالت سے دوسری خالت کی طرف گزرتے جانے رہے دنیا میں دیکھو کیا تمہاری پیدائش کے بعد تمہارا بچپن پھر تمہاری جوانی پھر تمہارا بڑھاپا تمہاری موت تمہاری قبر یہ درجے تو تم ہنکھوں سے دیکھ چکے ہو اس کے بعد بھی اگلے درجے جو قرآن بتاتا ہے برحق ہیں یقینی ہیں آنے ہیں آ کر رہے ہیں اور یہ بات بھی یاد رکھیں یہ بات باور کر لیجئے کہ موت کے بعد ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ سخت اور زیادہ مشکت طلب ہوگا اللہ یہ کہ کوئی جنت میں داخل کر دیا گیا رب ابنی لعیندہ بیتن پھر ان لوگوں کو کیا ہوگی ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتے ہیں تو یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں آیتیں سجدہ ہیں بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں حالانکہ جو کچھ اپنے نام آئے عمال میں جمع کر رہے ہیں اسے خوب جانتے ہیں لہٰذا ان کو دردناک اذاب کی کچھ قبری دے تو البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کی ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے اللہ ہم آجر نامن النار سورہ البروج مکہ صورت ایک رکو بائیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی فیفت نمبر پر آنے والی سورت قسم ہے مضبوط قلوں والے آسمان کی اور اس دن کا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے کون سے گڑھے والے اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے وے اندھن کی آگ کیا کر رہے تھے اور یہ کون سے گڑھے ہیں اصل میں ان آیات کے پیچھے سورہ بروج کی آیات کے پیچھے دو تین واقعات ہمیں حدیث سے پتا چلتے ہیں کہ بڑے بڑے جل بنائے گئے تھے ان میں آنکھ جلائی گئے تھے اور ان میں لوگوں کو پھینکے ان کا تماشاں اور ان کا مظاہر ان کا مشاہدہ جو ہے وہ کیا گیا یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سیڈیزم کی حد ہے جو یہ واقعات ہمیں سنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے حضرت سخیب بن سنان رومی کی روایت سے واقعات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا وہ کافر تھا مشرق تھا فاسق فاجر اور انتہائی سرکش نافرمان بتپرست بادشاہ تھا اس کا ایک جادوگر تھا بادشاہ کا ایک شاہی جادوگر تھا اب یہ جادوگر جو ہے جب یہ بڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ دیکھیں میرے پاس تو جادو کا بہت سا علم ہے تو آپ ایسے کریں کہ مجھے کوئی شنگ سا چھوٹا سا فریش لڑکا دے دیں سو دیکھ میں اس کو ٹرین کر دوں اور آپ کا شاہی جادوگر جو ہے میری ریپلیسمنٹ کے طور پر تیار ہو جائے بادشاہ نے اپنے اردگرد جو بہت ہی کوئی شعب سا اور بہت ہی کوئی ہشیار سا زیرک سا بچہ تھا وہ لڑکا جوان دھونکے اس کو دے دیا اس جادوگر نے سارے کا سارا جادو اس کو سکھا دیا لیکن ہوا کیا یہ بچہ ہشیار تو تھا لیکن انتہ تو جادو سیکھا ادھر اس کا رابطہ اس کا آنا جانا میل ملکات اٹھنا بیٹھنا ایک راہب ایک پادری کے ساتھ پیتا اس حیسائی پادری سے اس نے اسلام بھی سیکھا اور اس نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ ٹرینڈ جادوگر کا لڑکا یہ مسلمان ہو گیا ہے تو بادشاہ اس کی جان کے درپے ہو گیا اور اس کو مارنے کی کوششیں کرنے لگا ہر دفعہ بادشاہ اس کو مارتا تھا یا مروانے کی کوشش کرتا تھا تو یہ بچہ بچ نکلتا تھا آخر کار بہت سی کوششوں کے بعد بادشاہ نے اس لڑکے کو بلائیا اور لڑکے نے کہا دیکھو تم میری جان کے درپے ہو میرے سر کی قیمت یہ ہے تم مجھے صرف اور صرف تب مار سکو گے اگر تم مجھے جمع غفیر کے سامنے بہت بڑا گروہ پکٹا کرو اور پھر مجھے درمیان میں کھڑا کر کے میرے سر پر تیر پھینکنے سے پہلے کیا پڑنا اس لڑکے کے اس لڑکے کے رب کے نام یعنی بسم اللہ کا کلمہ پڑھ کے میرے رب کا نام لے کر جب تم میرے سر پر تیر مارو گے تو پھر میں مر جاؤں گا اصل میں لڑکا بڑا خوشیار تھا اور ویسے بھی بہت پکا مسلمان تھا دین کی اشارت جاتا تھا اس نے کیا کہ اپنی دین کی اشارت کیلئے اپنی جان کا نظر آنا دیا کیونکہ اس کو اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ بادشاہ اس کی جان کے در پہ ہے چھوڑے گا تو نہیں اسے پتا تھا کہ بادشاہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا چھوڑے گا تو نہیں تو اس نے کہا کہ مرنا تو برحق ہے کہ انہاں شہادت کی موت مروں اور ایسی شہادت کہ جس کے ساتھ میرے دین کی سربلندی بھی ہو اور دین کی دعوت بھی ہو اور اس نے وہ پورے کا پورا مجمع جو ہے جمع کر کے اس کے سامنے شہادت کا طریقہ اختیار کیا اللہم ارزتنا شہادتن فی سبیلک اور ویسے بھی دیکھیں کہ بس آقات اللہ سبحانہ تعالی کیا کرتے ہیں وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا اللہ کافروں کی ساری طاقتیں اور کافروں کی ساری صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں بادشاہ نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا لوگوں کو کٹھا کیا بڑا سا میدان لڑکے کو کھڑا کیا بسم رب العلام اس لڑکے کے رب کے نام سے تیر مارا گیا انسان تھا مرتو جانا تھا اس نے شہید ہو گیا لیکن ہوا کیا جاتے جاتے اپنی شہادت سے یاد رکھئے گا اللہ کے راستے میں دیوی قربانیاں کبھی زائع نہیں ہوتی وہ رب کا دردان ہے ایک دیا گل ہوتا ہے تو جانے سے پہلے وہ چراغ اور دیئے جلا ضرور جایا کرتا ہے یاد ہے اسے سعید بن زید کا دیا جلا تھا جب حضرت قبیب بن عدی نے قربانی دی تھی یہ اس لڑکے نے قربانی دی اس کی شہادت کا یہ منظر رب کا نام سن کے وہ پورے کا پورا مجمع اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آیا اب بادشاہ وہ پہلے ایک کو مارتا پھرتا تھا پورے کی پوری بستی دھارہ اسلام میں داخل ہوگی میں پھر بات دو رہا ہوں کی دین کی خاطر رب کی رضا کی خاطر اس دین کی اشاعت اور تبلیغ کی خاطر دیوی قربانیاں ضائع نہیں ہوتی وہ رنگ ضرور لاتی ہے نیندوں کی دیں گے اوقات کی دیں گے صلاحیتوں کی دیں گے مال کی دیں گے علقاتوں کی دیں گے یا اولادوں کی دیں گے اللہ ضائع نہیں کرے گا بڑھا ہاتھ چڑھا کے عجر بھی دے گا دنیا میں نتائج دکھا بھی دے گا پورے کا پورا مجمع اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اب بادشاہ کو اپنے دین کے لالے پڑے اس نے حکم دیا بڑے بڑے گھڑے کھدواؤ ان میں آگ جلاو اور جتنے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو آگ کے گھڑوں میں پھینک دو یہ ظلم کی انتخاب تھی ان تمام لوگوں پر جو قالوا ربناللہ کہہ گئے تھے ان پر ظلم اسی طرح ایک اور ظالم بادشاہ یہ بھی بڑا عیش پرست تھا بڑا فخش قسم کا بدکار قسم کا بادشاہ تھا مشرک تھا اصل میں یاد رکھے جب شرک آتے ہیں وہاں ہی یہ ساری غلط باتیں پھر بعد مہرائج ہوتی اسی لئے شرک کو نکالنا بہت ضروری ہے یہ شخص یہ وہاں کا ایران کا ایک بادشاہ تھا اس نے شراب پی اور اس نے بہن کے ساتھ ایک ذنا کا معاملہ کیا اور پھر اس نے اپنے علماء کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ فتوہ دے دو کہ ہمارے دین میں اب یہ تعلق جو ہے وہ جائز ہے اور یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ حرام نہیں رہے علماء نے اس کی مرضی پر علماء سوہر دور میں رہے ہیں جو بک جاتے ہیں مال کی بنیاد پر یہ مقرب بنائے گئے تھے علماء اس کے درباری علماء تھے نا درباری علماء بھی ہوتے ہیں پہچانتے ہیں ہر دور میں رہے ہیں اب بھی ہیں آئندہ بھی رہیں گے اللہ ہم اللہ تجلنا منہ اللہ ہمیں ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق پکار کی افضل جیخات کہنے کی کوشش عطا فرما بہرحال جی یہ اس نے فتوے لے لیے لیکن قوم نے بغاوت کی جو لوگ بغاوت کرتے تھے بادشاہ نے حکم دیا کہ حدود اللہ سے تجاوز کے خلاف بولنے والے تمام لوگوں کو آکھ کے گڑوں میں گرا دیا جائے ایک اور بادشاہ کا واقعہ آتا ہے یمن کا بادشاہ جو تھا وہ پہلے تو عیسائی تھا پھر وہ یہودی ہو گیا اس نے نجران پر حملہ کیا نجران کے عیسائیوں کو وہ جبرن یہودیت پر مائل کرتا تھا جو یہودی نہیں بنتا تھا اس نے آگ کے گڑوں میں گرانے کا حکم دیا تھا بیس ہزار یہودیوں کو اس نے گڑوں میں گرا کر جلایا تھا اور عیسائی ان کناروں کے اوپر بیٹھ کے ان کا مشاہدہ کرتے تھے اور اس کو انجوائے کرتے تھے آپ ایسا سمجھے کہ سیڈیزم کی حد ہے کہ دین اور اسلام پر جمنے والوں کو جلا کر عذیتیں دے کر ٹورچر دے کر جلتے بھنتے ہوئے دے کر باقی لوگ خاموش تماشائی بنتے تھے اللہ نے ان کا انجام بتا دیا مارے گئے گڑوں والے جو خوب بھڑکتے ہوئے انتن کی آتی جب وہ اس گڑے کے گنارے بیٹھ کر جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے اور اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا اور کس بات پر تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا کسی بھی زمین میں کسی بھی بستی میں جب حکمران جب حکمران دین کی خدمت دین کی اشاند دین کی تبلیغ دین کے نفاظ کرنے والوں یا حدود اللہ سے تجابز کرنے والوں کے خلاف زبانیں اٹھانے والوں کو اسی طرح عزیر ٹورچر سسکا سسکا کے تڑپا تڑپا کے مارا جاتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اپنی چینلز چینج کر کر کے دیکھتے رہتے ہیں ان کے لئے سورہ بروج پہ بہت بڑا حکم ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑے پھر بھی اس کے بعد توبہ نہ کیا یقیناً ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے جو ظلم توڑتے ہیں ان کے لئے عذاب ہے اور جو ظلم کو ٹوڑتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہتے ہیں ان کے لئے خلاقت کی وعید ہے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا یقیناً ان کے لئے جنت کے باگ ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی یہ بہت بڑی کامیابی ہے طریقہ تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ ہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ بخشنے والا محبت کرنے والا عرش کا مالک بزرگ اور برتر جو چاہے کر ڈالنے والا کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی فیرون اور سمود کے لشکروں کی مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے اللہ ہمیں بھی اس کی حفاظت میں اپنا کردار اپنا وقت اپنی صلاحیتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو ناکش کوششیں پیش کریں اللہ ان میں برکتیں عطا فرما ان کو قبول فرما اور انہی کو انہی کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی بنا سورہ اطورک مکہ صورت ایک رکوز سترہ آیات پر مشتمل اب ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سکسٹھ نمبر پر آنے والی صورت موضوع بنیادی طور پر ان تمام صورتوں کا حشر قیامت جنت جہنم ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصمائی والطورق وما آدراک مطورق قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی اور تم کیا جانو اور رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے چمکتا ہوا تارا کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر نگے بہن نہ ہو پھر ذرا انسان کہیں دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ایک کچھ چلنے والے پانی سے جو پیٹ اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے یقیناً وہ خالقی سے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے جس روز پشیدہ پشیدہ اسرار یعنی رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہیں اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو جو میں اور آپ پڑھتے ہیں اس کو ہمارے حق میں سفارش اور شفاعت کرنے والا بنا دینا یہ قرآن جو سفارشی ہے جس کی حق جس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں خجت دینے والا بنا دینا اللہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس روزے کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دینا قسم ہے بارش پرسانے والے آسمان کی نباتات اکاتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی یہ جچی طولی بات ہے ہسی مزاق نہیں ہے یہ لوگ کو چال لیں چل رہے ہیں میں بھی چال چل رہا ہوں پس چھوڑ دو ان کو ان کابروں کو ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو سورہ الاعلا مکہ صورت ایک رکو انیس آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹی سیونتھ نمبر پر آنے والی یہ صورت پہلی آیت میں سب بحث میں اس کے حوالے سے اس کا نام ابتدائی مکہی دوہر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی فضیلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو نماز جمعہ میں بھی پڑا آپ نے کبھی ایدین کی نماز میں پڑا اور سب سے بڑھ کے جو آپ کا معمول تھا عشاء کے وطر کی پہلی رکت میں عشاء کی تین رکت وطر جو ہیں اس میں پہلی رکت میں سورہ العالی دوسری رکت میں سورہ القافرون اور تیسری رکت میں سورہ الاخلاص کے بعد دعای قنود کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھی اسم ربک الاعلا اللذی خلق فساوا واللذی قدر فحدا واللذی احرج المرآ فجالہ غزان احوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب بھرتر کے نام کی تسبیح کرو جب یہ تسبیح اور قرآن کی یہ آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں رکھ لو سبحانہ ربی الاعلا اللہ سبحانہ تعالی نے پیدا کیا تناسب قائم کیا جس نے تقدیر بنائی راہ دکھائی پھر نہ بتا تو گایا پھر ان کو سیاہ کورا کرکٹ بنا دیا ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کی کہ جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے یہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم پڑھوا دیں گے ہم یاد کروا دیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے معلم حضر جبریل امین پڑھواتے تھے تو آپ ایک بہت ہی کین ایک بہت ہی ایگر بہت زوق شوق طلب تڑب جستجو آرزو رکھنے والے شاگرد تھے اللہ ہمیں بھی قرآن کا ایسا ہی شاگرد بنا دے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اپنانے اور یاد رکھنے کی توفیق قطاب فرماتے تو آپ بہت ہی ایگر لی اور بہت ہی کین طریقے سے اس کو جلدی جلدی دوراتے چلے جاتے تھے تو اللہ نے ایک دفعہ نہیں بہت زیادہ دفعہ یہ کہا کہ اس کو سنتے رہا کریں اس کو آخاموشی سے سنا کریں اس کو ہم یاد بھی کرا دیں گے سمجھا بھی دیں گے دورا بھی دیں گے اور یہاں عقیدہ نسخ کے حوالے سے وہ چیز بتائی جا رہی ہے سوائے اس کے جو اللہ خود بھولانا چاہے مَا نَنسَقُ مِنَایَا تِنَا وَنُنْسِحَا نَقْتِ بِخَيْرِ مِنْحَا اَوْ مِسْلِحَا تو لہٰذا کچھ آیات منسوخ اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے سے مہب اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سخولت دیں گے آسان طریقہ دینِ اسلام دین کیا ہے لا اقراحاف دین دین کی اقامات مشکل نہیں ہے آپ نے خود فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھوچا گیا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو آج دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے یہ کیا بات ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مشکل چیزوں کا اتنا عادی بنا لیا ہے مشکل طریقے مشکل رسومات مشکل معاملات کا اتنا عادی اور اتنا غلام بنا لیا ہے کہ ان عادتوں کو چھوڑ کے آسان طریقے اپنانا مشکل لگتا ہے ورنہ قرآن کا وضع کردہ ہر حکم آسانی کی طرف لباس جتنا قرآن کا وضع کردہ لباس ہماری زندگی میں آسانی اور سادگی اور سخولت خراجات کی سخولت لانتا ہے اتنا آج دنیا کا لباس نہیں لیکن ہم اس مشکل لباس جس کے پیچھے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اتنا وقت اتنا مال اتنی صلاحیت ہیں ہم اس کے عادی ہو گئے نا اس کے یہ آسان لباس پہن نہ مشکل ہوتا ہے شادی کا طریقہ شریعت نے کتنا آسان بنا دیا نکاح کرو وہیں سے اس کو رخصت کرو ہاں اگلے دن پھر ایک ولیمہ کر دو بہت آسان ہے لیکن ہم انہندوانہ رسومات کے اتنے غلام اور اتنے خوگر ہو گئے کہ وہ نظام چھوڑنا مشکل لگتا ہے ورنہ میرا دین آسان ہے سہل ہے یہ تو دین دین فطرت ہے اس پر چلنا تو فطرت کے مطابق آسان ہے پھر بات سمجھا دوں ہم نے مشکل چیزوں کا آسان اپنے آپ کو عادی بنا لی ہے اس لیے وہ چھوڑنی مشکل لگتی ہیں لہٰذا تم نصیخت کرو اگر نصیخت نافے ہو جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیخت قبول کر لے گا اور اسے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخش جو بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اسے نہ مرے گا نہ جائے گا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے وَذَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْتُعْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اللہ سبحانہ وتعالی نے فلاہ کا نصکہ بتایا کہ تم پاکیزگی اختیار کرو تذکیہ فلاہ کا طریقہ ہے لیکن تذکیہ کے طریقے تین بتائے گے تذکیہ کون سے تین طریقوں سے نماز پڑھنا اللہ کو یاد کرنا ذَكَرَسْمَ رَبِّهِ اللہ کا نام لینا ذکر کرنا دوسرا نماز پڑھنا اور دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا زندگی میں یہ تین چیزیں آئیں گے تو انشاءاللہ تذکیہ نفس آسان ہوگا حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی چیزیں یہی بات پہلے آئے و سخیفوں میں بھی کہی کہی تھی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے سخیفوں سورہ الواشیہ مکی صورت ایک رکو اور ٹوئنٹی سکس آیات پر مشتمل ایٹی ایٹھ نمبر پر آنے والی صورت اس میں بھی وہی جنت اور جہنم کے نظارے جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے کچھ چیرے اس روز خوف زدہ ہوں گے سخت مشکت کر رہے ہوں گے تھکے جا رہے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جا رہا ہوگا ہاردار سکی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا یہ چیرے خوف زدہ ہوں گے سخت مشکت کر رہے ہوں گے اس وقت مشکت کا فائدہ نہیں دنیا میں کام کر کر کے شاید تھک تھک کے آئے ہوں گے لیکن یاد رکھے گا دنیا کا ہر تھکنا قیامت کے دن نفع بخش نہیں ہوگا دنیا کی ساری سئی دنیا کی ساری کوششیں بے سود اور بیکار ہیں اللہ یہ کہ وہ تین معاملات کے پیمانے پر پوری اتریں ہر وہ دنیا کا کام عمل کوشش جس میں تین شرائط ہوں وہی قیامت کے دن سود دینے والی فائدہ دینے والی ہوں گی وہ عمل جس کے پیچھے ایمان ہو ایمان ہو جس کے پیچھے وہ عمل فائدہ دے گا قرآن ایک دفعہ نہیں بار بار بتاتا ہے ایمان ہوگا پھر اگلی شرط عمل کونسا ہے قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق ہوگا اپنی مرضی کا نہیں قرآن اور حدیث کے وضع کردہ احکامات کے مطابق ہوگا اور تیسرا وہ جس میں نیت اور اخلاص خالصتاً اللہ کو رازی کرنے کی ہوگی اس کے علاوہ باقی جتنی کوشش جتنی صحیح جتنی ایفرٹ چاہے اس کے ساتھان کتنا تھکا کتنا پاپڑ بے لے کتنی میند کی اس کے علاوہ کام کامیابی اور فائدے کا ذریعہ نہیں بنے گا گچیرے اسوز بہرانک ہوں گے اپنی کار گزاری پر خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے ان تین پیمانوں کے مطابق عمل کیا ہوگا وہ کہاں ہوں گے احلی مقام جنتوں میں کوئی بے خود آباد نہیں سنیں گے اس میں چشمے روا ہوں گے اونچی مسندے ہوں گے ساغر رکھے ہوں گے گاؤ تکیوں کی کتارے ہوں گی اور نفیس فرش پچے ہوں گے یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اٹھایا گیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی اچھا نصیحت کیے جاؤ بس تم نصیحت ہی کرنے والے ہو کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو البتہ جو شخص موڑے گا مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی سمیں اللہمہ حاسبنا حساب یسیرہ میرا رحمان رب اتنا مہربان اتنا مشفے کتنی محبت کرنے والا ممتہن ہے قیامت کے دن کا کوئی ممتہن کوئی اگزیمنر اپنا پرچہ آؤٹ نہیں کرتا میرے رب نے اس آخری دن کے پرچے بھی بتا دی ہیں قبر کے سوالوں کے پرچے بھی بتا دی ہیں احمق ہے جو پرچہ جاننے کے باوجود اس کی تیاری نہ گئی قبر کے تینوں سوال قبر کے تینوں سوال بتا دیے گئے ہیں حشر کے دن کے جو لازمی کمپلسری سوال ہیں بتا دیے گئے ہیں دورالی جیے میرے رحمان رب نے تو ہمیں پرچہ آؤٹ کر دی ہے ہمیں کمپلسری سوال بتا دی ہیں کتنا خوش ہو جائے دنیا میں وہ سٹوڈنٹ جس کو اس کے پیپر کے کمپلسری قویسٹنز پتا چل جائیں اور کتنا احمق ہوگا وہ سٹوڈنٹ جس کو کمپلسری پر قویسٹنز پتا ہیں اور وہ کمپلسری سوال حل کر کے ان کی تیاری کر کے نہ آئے پہلا کمپلسری سوال قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کے حقوق میں نماز کا ہوگا بتائیں بتائیں لوگوں کو کہ یہ پہلا کمپلسری سوال ہے جو کہتے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا نماز کا ہم بہت نیک کام کرتے ہیں یہ تو پہلا لازمی پرچے کا سوال ہے جو میرے اس ممتحن نے آؤٹ کر دیا اللہ ہمیں ان ہماقتوں سے بچنے اور اس کمپلسری پیپر کی تیاری کی توفیق قطاب فرمائے اور پھر اس نے اس نے تین پانچ سوال اور بھی تو بتا دیے کوئی اپنے آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے یہ پانچ لازمی سوال ہے جوانی کس حال میں گزاری عمر کس حال میں گزاری مال کیسے کمایا مال خرچ کیسے کیا جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما سورہ الفجر مکی صورت ایک رکود تیس آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے انتبار سے ایٹی نائنٹ نمبر پر آنے والی صورت ہے ابتداء میں اللہ سبحانہ تعالی نے قسمے کھائی ہیں اپنے انسپاروں کے معمول کی حوالے سے وَالْفَجْرِ وَالْعَالِنْ أَشْرٍ وَالْعَالِنْ أَشْرٍ وَالْشَفِعِ وَالْوَطْرِ وَالْشَفِعِ وَالْوَطْرِ وَالْلَيْلِ اِزَا يَسْرِ قسم ہے فجر کے وقت کی فجر کے وقت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے یہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ظاہر ایک بہت سپیشل پانچ نمازوں میں سے ساری یہ نمازیں اہم ہیں لیکن اللہ نے دو نمازوں کی قسم کھائی ہے اثر اور فجر کے نماز کی قسم کھائی گئی فجر کی نماز یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت محبوب آپ کی آنکھوں کی تھندک یہ وہ نماز ہے جس کی سنتیں نہ آپ نے کبھی سفر میں چھوڑی نہ آپ نے قضا نماز میں چھوڑی یہ وہ نماز ہے جس کیلئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اندھیروں میں جانے والوں کو کامل نور کی خوشگبری دے دوں اندھیرے کی نماز عشاء اور فجر ہی کی نماز ہے یہ بھی حدیث میں خوشگبری ہے کہ وہ لوگ جو فجر اور عشاء کی نماز بات جماعت ادا کرتے ہیں ان کو ساری رات کے قیام کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے حالانکہ حدیث بتاتی ہے بغاری شریف کی منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے حالانکہ اگر لوگوں کو ان نمازوں کا باجماعت نمازوں کا عجر پتا چل جائے تو وہ مو کے بل گھسٹے ہوئے یہ نمازیں ادا کرنے کے لئے حاصر ہو جائے فجر کی نماز وہی جو اقبال نے کہا تھا کس قدر تم پہ گران صبح کی بیتاری ہے ہم سے کہاں پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے یہی وہ نیند کو توڑ کے اٹھنے والی نماز کا وقت یہ اللہ کی ایک پسندیدہ اور محبوب نماز وَلَيَا لِنْ عَشْرِنْ اور اللہ نے قسم کھائی دس راتوں کی یہ دس راتیں یہ رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں نہیں ہیں کیونکہ خدیث نے اس عشرے کی دس راتوں نہیں آلٹرنٹیو راتوں کا تذکرہ کیا خدیث کے الفاظ لیلہ تلقدر کے حوالے سے بھی آگے بھی بات ہوگی آپ نے فرمایا تھا لیلہ تلقدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو جب تاک ہی گنتی دیکھی جائے اکیس تئیس پچیس ستائیس انتیس تو پھر کیا ہے وہ تاک راتیں دس نہیں بنتی یہ دس راتیں کونسی ہیں یہ زلحج کی دس راتیں یہ زلحج کی دس راتیں ہیں اور زلحج کے مہینے کے حوالے سے اس کی فضیلت اور عبادات کی تاقید کے حوالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اس سے زیادہ نہیں پسند کونسی کس سے زلحج کی دس دس پہلی دس دنوں سے زیادہ پسند نہیں یعنی زلحج کے دنوں کی اور زلحج کی راتوں کی عبادت رمضان کے بعد سب سے زیادہ عبادت اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ نیکی اللہ کو زلحج کے دس دنوں کی پسند ہے یہ گویا ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فیکٹ امت کے اندر وہ طریقہ پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر امت کے بہت سے افراد حاجی حج کرنے کے لیے لبائک اللہ ہمان لبائک کے قلمیں پکارتے ہوئے اپنی اطاعت کا مظاہرہ کر رہے ہوتی ہیں اور بہترین عبادات کا مظاہرہ کر رہے ہوتی ہیں اور پھر بہت سے لوگ جو خج اس معاملے میں جانرین پر تڑپتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں تو ان کو ان دنوں کا عجر بڑھا کے اس چیز کی ایک طرح سے کمپنسیشن دے دی جاتی ہے اور اس چیز کی طرف مائل کر کے متخت کر دیا جاتا ہے امت مسلمہ کو حدیث کی تاقید موجود ہے ان دنوں میں قسرت سے ذکر کی تذکر تاقید موجود ہے دن کی نیکیاں اور رات کی عبادتیں دن کی نیکیاں کیا ہوں گی آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں ان دنوں میں تم کیا کرو قسرت سے تم تحمید یعنی الحمدللہ قسرت سے تم تسبیح یعنی سبحان اللہ تحمید یعنی الحمدللہ تحلیل یعنی لا الہ اور تکبیر یعنی اللہ ہو اکبر یہ چار چیزیں آپ نے فرمائی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ ہو اکبر یہ آپ نے چار کلمات جو آپ نے فرمایا تھا کہ زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ یہ کلمہ کہوں اور یہ وہ کلمہ جس کے لیے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب مومن یہ کلمہ ایک دفعہ پڑتا ہے تو اس کے گناہ ایس سے جھڑتے ہیں جیسے خوش ترخت کے پتے جھڑتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے کی آپ نے تاقید فرمائی اس کے علاوہ دن میں ساری نیکیاں آئے تلبر کی نیکیاں کریں یا احد خداوندی کی نیکیاں کریں حقوق اللہ کی کریں حقوق العباد کی کریں صدقے کی کریں خیرات کی کریں اور ان دنوں کے روزے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ثابت ہیں پہلے نو دنوں کے روزے تو معمول کے مطابع رکھنے ثابت ہیں لیکن دس ذلخج کا روزہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر کچھ نوش فرمائیں اپنے گھر سے عید گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں نماز عید کے بعد گھر واپس پہنچنے کے بعد اپنا جانور قربان کر کے اس کے گوشت سے آپ جب اس کا گوشت تیار ہوتا ہے تو اس سے آپ اس دن کا افتار کرتے کیونکہ شیطان عید کے دن روزہ رکھتا ہے یہ سارے دن کا روزہ نہیں ہے دس ذلخج کا یہ مسنون طریقہ ہے دس ذلخج کے روزے کا اس کے علاوہ ذلخج کے ہمیں حدیث کی تاقید یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے ذلخج کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال ترشوائے اپنے بانوں کی صفائی کا احتمام کیا اور اپنے ناخن کاٹے اور پھر دس دن اس چیز سے پرہیز کیا یہاں تک کہ قربانی کرنے کے بعد یہ عمل کیا تو اس کو ایک قربانی کا عجر لکھ دیا جائے گا یہ بالکل وہی عمل ہے جو ادھر حاجی کر رہے ہیں ادھر باقی مسلمان امت میں کر کے ایک حاجی کا ایک بکر قربانی کا عجر سمیٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور راتوں کی عبادت بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو راتوں کے علاوہ اور کوئی رات قرآن حدیث اور سنت سے ایکسٹرا ثواب کے حوالے سے ثابت نہیں ہے صرف یہ تاک رات نے رمضان کی اور لیالن اشن اللہ نے قسم کھائی پھر جفت اور تاکی اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو کیا اس میں کسی صاحب اقل کے لیے کوئی علم ہے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برطاؤ کیا ہونچے ستونوں والے آدھ عرم کے ساتھ جن کی مانن کوئی قوم کی دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانے تراشی اور میخوں والے فیرون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت وساط پھیلایا تھا آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ہاتھ میں ہے مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو عزمائش میں ڈالتا ہے اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے اصطار بنا دیا جب اس کو عزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رز تنگ کرتا ہے پھر دورا لیجئے نعمتوں کا ملنا بھی عزمائش ہے نعمتوں کا چھننا بھی عزمائش ہے نعمتوں کا ہونا بھی عزمائش ہے نعمتوں کی کمی بھی عزمائش ہے نعمتوں کی کمی دکھ پریشانی میں رویہ کیسا ہوگا آج پھر ذہن نشین کر لیجئے سب سے پہلے ذکر پھر شکر پھر سبر راضی برازا ہو کے جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا اور حاجت پھر دنیا کے جتنی جائز حدود کے اندر صحیح اور محنت کی اس تکلیف کو دور کرنے کی استطاعت ہے اس کی کوشش اور پھر ساتھ ساتھ رب پر توقل کرتے ہوئے اپنا استغفار ہرکس نہیں بلکہ تم یتیم سے عزت کا صلوق نہیں کرتے تھے مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے نہیں مراز کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو یہ چار چیزیں بتائی جا رہی ہیں جہنم کی وجہ سے ہرکس نہیں جب زمین پیدر پیہ کوٹ کے ریکزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا سال میں کے فرشتے سب در سب کھڑے ہوں گے جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سمجھ جائے گی اس وقت اس کے سمجھنے سے کیا فائدہ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ بھیجا پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں دوسری طرف اشارہ ہوگا اے نفس مطمئن کل ہم نے کیا تھا تین قسم کے نفس ایک نفس امارہ ایک نفس لوامہ ایک نفس مطمئنہ مطمئنہ نفس کونسی تھی جو مطمئن تھی راضی بر ازاد تھی دین کے عقامات سننے پر مطمئن سن کر عمل کرنے پر مطمئن جتنے اطرازات ہیں وہ پھر مطمئن آنے والی تکلیفوں پر بھی مطمئن راضی بر ازاد اللہ کی عطاعت میں اے نفس مطمئنہ چل تو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں اللہ یہ نفس مطمئنہ عطا فرماتے اللہ زبط نفس اور اپنے نفس کی تذکیہ کی ایسی توفیق عطا فرماتے کہ ہم اپنے نفس کو نفس مطمئن نہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں جنتوں کا پروانہ تا فرما فاتر والسماوات والارد انتا والیی فی الدنیا والآخرا تبفنی مسلم والحقنی بسوالہین سورہ البلد ایک رکو بیس آیات اور ساٹھویں نوے نائنٹیتھ نمبر پر آنے والی صورت ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی کونسا شہر مکہ مکہ کی بستی کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں ام القرآن مکہ کی بستی میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں تمہیں خلال کر لیا گیا قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اسے پیدا ہوا اللہ سبحانہ تعالی نے بنیادی طور پر حرم خانہ کعبہ کے گرد مکہ کی بستی اور پھر ان کو بسانے والے آباد کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے خسد اسماعیل علیہ السلام کی قسم کھا کر تذکرہ کیا ہے یہ تینوں چیزیں اصل میں وہ تھی جو مشرقین مکہ اور قریش مکہ کے نزدیک بڑی محترم بھی تھی بڑی محبوب بھی تھی اور ان کی عقیدت اور احترام اور ان کی بزرگی کا احساس بھی ان کے دلوں میں تھا تو ان تینوں چیزوں کی اس لئے قسم کھا کر بتایا کیا گیا وہ جو حال مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے تینوں چیزوں کی قسم کھا کے ان کو ان کی غلط رویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس پر تنبی کی جا رہی ہے کہ تم نے اس نبی کا انکار کرنا ان کا مزاق اڑانا ان کی تزہیق کرنا ان پر اترازات لگانا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرنا عذیتوں اور عقوبتوں سے دوچار کرنا شکین مکہ کو وہ محبوب چیزیں جو ان کی اور وہ چیزیں جن کی وہ عقیدت رکھتے تھے ان کی قسم کھا کے ان کے غلط شیرے اور رویہ دکھانے کی کوشش کی ترحقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا کیا اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ کوئی اس پر قابو نہیں پائے گا وہ کیا کہتا ہے انسان کیا کہتا ہے جب یہ رویہ بہت ہی زیادہ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے دھیروں ماں لڑا دیا حالانکہ رب نے تو کہا تھا رب نے تو اس کو بتایا تھا سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ تو کھا پی لیکن اسراف نہ کرنا کیونکہ اسراف کرے گا تو میرے محبوب بندوں کی سب سے نکل جائے گا میں تو اسے محبت نہیں کروں گا اور شیطان کا شیطان کے حوالے سے بھی اللہ نے اس کو بتایا تھا کہ دیکھنا اسراف سے بھی زیادہ مال لڑھانے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ ویسٹ فول طریقہ اپنی زندگی میں رائج نہ کرنا کیونکہ اگر تو تبزیر کرے گا تو تو صرف رب کے محبوب بندوں سی نکلے گا نہیں بلکہ تو شیطان کا بھائی بند بن جائے گا شیطان تیرا دوست بن جائے گا وہ تیرا بدترین ہمنشین اور ساتھی بن جائے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے مال کے دکھانے کے لیے ریاق کے لیے نمود و نمائش کے لیے اپنے فن فہم فراست اپنے ریفائنڈ انٹیلیکچول ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی بھی اپنے تقبر کے ڈنکے بجانے کے لیے اس نے دھیر سا مال لٹایا اور پھر دھیر سا مال لٹانے اڑانے کے بعد اس نے اس پر فخر بھی جتایا کہ میں نے مال اسراف میں اور تبذیر میں اڑا دیا آج ہمارا معاشرہ اس کی بولتیوی تصویر نظر آتا ہے آج ہماری شادیاں ہمارے بیع کس طرح اسراف اور تبذیر کا اکھل امکھل اعتقاب ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ اسراف اور تبذیر ہے اس پر فخر بھی جتایا جاتا ہے اس پر فخر بھی جتایا جاتا ہے بلکہ اس کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں مجھے بتائیں میں نے ڈھیر سا مال اڑا دیا شادی بیع بڑے بڑے فنکشنز برپا کرنے کے بعد کیا ہر برپا کرنے والا don't they actually see to it and don't they actually ensure کہ گھر میں سے کہیں نہ کہیں سے فیلر دیکھیں سارے حاضرین محفل کو یہ پتہ ضرور چاہ جائے کہ آج کی کیٹرنگ کتنے پر ہیڈ پہ تھی یہ دلہن کا ڈیزائنر جوڑا کتنی قیمت پہ تھا اس کے جیولری کتنے کی تھی اس کو کیا کیا جہیز اور بری میں دیا گیا اور یہاں فوٹو شوٹ پر کتنے لگے اور میک اپ پہ کتنا لگا اور سانس کو کتنے کا سولٹیئر دیا گیا اور نندوں کو کتنے کا دیا گیا کیا مجھے بتائیں یہ وہی نہیں ہے میں نے تو بیس ہزار روپے آج میک اپ پہ لگا دیا ہم نے تو لاکھ روپے کی فوٹو شوٹ کرا دی ہم نے تو میندی کے اوپر چار کروڑ روپے کا انڈیا نیکٹر بلا کے گانے گلا دیئے یہ کیا ہے احلق تمہ اللہ لبادہ میں نے دھیر سا مال لنڈھا دیا پہلے لنڈھایا اوپر اس کے بعد فخر جتایا چوری اور سینہ زوری غلط کام کرنا اور پھر اس پر فخر کرنا اللہ کہتے ہیں رازق رب کہتا ہے جس نے دیا تھا کیا وہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کو کسی نے دیکھا نہیں ارے وہ رازق جس نے اس کو ضرورت سے زیادہ دیا تھا اس کو آزمانے کے لیے دیا تھا یہ ضرورت مند کو دھونتا ہے اس کا مال پہنچاتا ہے یا ضرورت مند آتا ہے تو اس کو مال خندہ پیشانی سے دیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے رازق اس نے اس کو آزمانے کے لیے تو دیا تھا وہ آزمایا گیا ناکام ہو گیا لٹا گیا اسراف کر گیا تبذیر کر گیا اور اسراف اور تبذیر پر فخر کیا اللہ نے بتایا کیا میں تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی ارے گھوماتے بھوکے بھی نظر آتے بے لباس بھی نظر آتے بیمار بھی نظر آتے دکھی گام صدا بھی نظر آتے میں تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تھی اور ایک زبان دے کر پھر اس کو ہونٹ نہیں دیا تھے اپنا مو بند رکھنا تھا ایک تم غلط کام کر کے اس کے چچے کر کے اس پر فخر جتاتے رہے آنکھوں کو تم نے صحیح کام پہ نہیں لگایا اور زبان کو تم نے اپنے ہونٹوں کو کھول کے غلط کام پہ لگا دیا ہم نے تو تمہیں دونوں راستے دکھا دیئے تھے میں نے تو تمہیں زندگی گزارنے کے دونوں راستے دکھا دی اور اپنے دکھا ہی دیئے قرآن بھرا پڑا ہے ہم تو اب تیسویں سے پارے تک آئے ہیں کیا قرآن نے ہمیں بار بار جنت کا راستہ نہیں دکھا ہے کیا بار بار قرآن نے ہمیں جہنم میں جانے والے گڑے کا راستہ نہیں ظاہر کیا اور پھر ہمیں کہا یہ جہنم میں جانے والا راستہ ہے یہ طریقے اپناوں گے تو یہ جہنم کے گڑے میں لے جائیں گے جہنم کی آگ میں دوچار کریں گے یہ جنت کا راستہ ہے بار بار قرآن ہے کیا اور حلال خرام جائز نجائز نیکی گناہ رب پسند رب نا پسند یہی تو ہے یہی تو فرقان ہے اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں دونوں راستے دکھائے تھے مگر اس نے دشوار گھاٹی پر چڑھنے کی حمد نہ کی فلا قطعہم الاقباء وما دروان کم الاقباء وہ بلند دشوار گھاٹی پر چڑھنا مشکل تھا بلند راستہ جنت کا راستہ ہے جنت بلند مقام ہے جنت بلند بالا ہے مشکل ہے جنت پر جانا ہاں ہر بلندی کی جگہ پر چڑھائی پر جانا مشکل ہے دنیا میں چڑھائی پر چڑھنا مشکل ہے جنت کا راستہ بھی بلند ہے مشکل ہے دشوار گزار ہے اللہ نے یہی کہا یہ مال انڈھانے والے نے اصل میں بلندی کے رستے پر چڑھنا ہے اس نے تو نشیب کی دھلوان کی طرف جا کے مال اسراف کے ذریعے لٹا کر اس پر ریاہ دکھاوا نمود و نمائش یہ نشیب کا راستہ تھا بڑا سان تھا اسی دھلوان کی طرف چلتا رہا پھسلتا لڑکتا رہا اسی پر فخر جتاتا رہا اس نے تو جنت کے بلند رستے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بیننا لہم الجنہ اس نے تو جنت کی قیمت اپنے مال سے خرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اس نے تو بلندی پر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تمہیں کیا پتا وہ جنت کا رستہ کیا ہے کسی غلام کو کسی گردن کو غلامی سے چھوڑا دینا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشکی خاک نشین مسکین کو کھلا دینا معاشرے کے کمزور پسے ہوئے طبقے کی معاونت کرنا یہ بھی جنت اور بلندی کی طرف جانے والا رست معاشرے کے نچلے طبقے کو سپورٹ کرنا جنت کی بلندی کی طرف لے جانے کا طریقہ ہے یتیموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے بترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ بچ سلوکی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے زیرے کفالت کو یتیم بچہ ہے تو اسے نہ جھڑکو سوائے ویسے جیسے تم اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتے ہو اور پھر آپ نے یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اور شفقت سے خات پھیرے اور شفقت سے خات پھیرنے والے کو آپ نے خوشکبری دے دی کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایک یتیم کے سر پر شفقت سے خات پھیرتا ہے تو جتنے اس یتیم بچے کے سر پر بال ہیں اتنے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یتیم کے ساتھ محبت اور قفالت کے ساتھ پیش آنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا گناہ جھڑ جاتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لازم ہو جاتی ہیں یتیموں کی قفالت کے لئے اور یہ یاد رکھئے کہ آپ نے یہ طریقے صرف مجھے اور امت اور قوم کو نہیں سکھائے آپ نے خود یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بہترین نمونے برپا کیے اور یہ نمونے نظر آتے ہیں وہ واقعہ قابل ذکر ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں ہیں نماز عید کے بعد آپ واپس تشریف لائے رہے ہیں کہ آپ کی نظر پڑتی ہے گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا بچہ جس نے میلے کچیلے گندے پھٹے پرانے کپڑے پینے بال بکھرے ہاتھ پاؤں گندے اور وہ بچہ رو رہے ہیں نگاہیں بھی تو صحیح کام کے لئے ہوتی تھی ہماری تو شاید نگاہ ہی ایسی چیزوں پر نہیں پڑتی نگاہیں بھی انہی کی پڑتی ہیں جو گرد و پیش میں ایسی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس بچے پر پڑتی ہے دیکھیں درد دل بھی کتنا ہے خبرگیری بھی کتنی ہے ویسے بھی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ایک چھوٹا پرائیا گندہ میلہ کچیلے لباس میں ملبوس بچہ یہ پرائیا ہے آپ نہیں جانتے لیکن رو رہا ہے نا کسی دکھی کسی غمگین کے پاس سے گزر جائیں آپ کا طریقہ آپ کی سنت کا نمونہ نہیں ہے آج ہم اپنوں کے آنسوں پوچھنے سے قاسر ہیں آج ہم اپنے آنسوں اپنے ان کے آنسوں کو جاننے ہیں ان کی خبرگیری سے قاسر ہیں یہ کہاں کا پرائیا بچہ وہ کونے پہ اور پھر عید کا دین اتنی مشغولیت کا دین اتنی اور کاموں کا دین لیکن خوشیوں میں بھی غمی کسی کی بانٹنا یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور پھر کتنا وقت ہے آپ کے پاس بس وقت غموں کی شدت بھی نا انسان کو وہ ایک بے تنائی کی طرف لے آتی اس نے ایسے سر جھٹک دیا کہ مطلب زمانے کا ڈھکرایا وہاں مجھے کیا پوچھتی ہو میں کیوں رو رہا اب تم کہاں سے آگیا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نہیں پہچانا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفکت سے ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ نا کیوں رو رہے ہو آج ہے دھم میں سے کوئی ہوتا تو اسے پوچھنے پر جب وہ سر جھٹکتا تو شاید اس کو چھوڑ کے چلے جاتے اتنا لاد کری ہوں یا الٹا بگڑ رہا ہے جا بڑھا رہے پھر روتا رہے پھر نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر شفکت سے ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دست مبارک کی وہ شفکت آپ کا وہ لمس اس نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کی چہریں مبارک کی طرف اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اپنی حالت کے ظاہر بتائی کہ کیسے میرا باپ موت ہو گیا میری ماں نے دوسری شادی کی اور میری ماں مجھے نئے باپ کے گھر لے گی کچھ دیر تو اس باپ نے مجھے رکھا پھر اس نے گھر سے نکال دیا اب نہ میرا گھر ہے نہ میرا چھات ہے نہ بہن بھائی ہے نہ میرے ماں باپ ہیں اور نہ میرے پاس کپڑے اور کھانے وہ پھر پوٹ پوٹ کے رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اور قریب کیا اور بڑی محبت سے اس کو اپنے ساتھ لگا کے سوال کیا کیا تم چاہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا تمہاری ماں اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہوں اس نے محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس رویہ کو رسپان کر کے آپ کے ساتھ لپٹ گیا آپ اس لپٹے ہوئے بچے کو عید کے دن اپنے گھر لائے اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کو کچھ کھلاو پلاو اس کو ساپ سترہ لباس دو آپ ہی کے پاس رہا اور پھر جس دن آپ فوت ہوئے اس دن وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ اور اس دن اس کی کفالت کا ذمہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہی لیا بہت بڑا عالم دین بنا جس معاشرے میں کھاتا پیتا طبقہ معاشرے کے نچلے طبقے اور یتیم بچوں کی کفالت کرے اس معاشرے میں یتیم جو ہیں وہ ڈلیکوینٹس جو رہزن ڈکیت اور نشائی نہیں بنا کرتے وہ معاشرہ مدینہ کا محول بن جاتا ہے اب یہ صرف یہ آپ کا نمونہ نہیں ہے یہ آپ کی حدیث قرآن کی تعلیم آپ کی سنت کے نمونے یہ پھر صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرت القضاء ادا کرنے کے لئے مکہ کی گلی میں جاتے ہیں تو حضرت حمزہ کی ایک یتیم بچی حضرت امامہ مکہ کی گلی میں کھڑی ہیں ایک نئی دو نئی تین صحابہ اکرام ارے یہ وہ لوگ تھے جو کچھ سال پہلے اپنی بچیوں کو کوئے میں پھینکتے تھے اپنی بیویوں کے سامنے گڑے ڈال دیتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو دفنا دینا مجھے خبر نہ دینا ایسے دل بدلے تھے ایسے سوچیں بدلیں تھیں دل بدلے تھے محول بدل گیا تھا کہ یہ جو اپنی بیٹیوں کے گلے دبانے والے اپنی بیٹیوں کے گلے کٹنے والے تھے یہ تین تین صحابہ اکرام حضرت علی لپکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بنتیں امہ ہیں یہ میری چچا کی بیٹی یہ سے میں گود لوں گا حضرت حضرت جعفر بن ابی طالب آگے بڑھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چچا کی بیٹی اور پھر یہ تو میری بیوی کی بھانجی بھی ہے میں ان کو گو اس بچی کو اپنے پاس رکھوں گا حضرت زہد بن حارس آگے آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تینی بھائی کی بیٹی ہے میں لوں گا آپ فیصلہ حضرت جعفر بن ابی طالب کیلئے کرتے ہیں کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ حق خالہ کا ہے تو آپ حضرت جعفر بن ابی طالب کو یہ بچی جویں ان کے حوالے کرتے ہیں یہ آپ کی تعلیمات کے اثرات تھے اللہ جمعیہ اثرات اپنے معاشرے میں بھی پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرما پھر معاشرے کے کمزور اس مسکین طبقے کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے حق کس قطر مسکینوں کا حق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل سے رحم اٹھا لیا جاتا ہے پھر اس پر رحم نہیں کیا جاتا جس کے دل سے رحم اٹھ جائے پھر اللہ اس پر رحم نہیں کرتا وہ کہا گیا نا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربانوں کا عرش بری پر یہ معاشرے کے فقیر مسکین بیواؤں کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ وہ شرس کسی بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا ایسا ہے جو مسلسل جخات کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل عبادت کرنے والا اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب کوئی شرس کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کی مدد کے لئے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کے لئے نکلتا ہے جب وہ کسی ضرورت مند حاجت مند کسی مسکین محتاج کی مدد کر کے اس کا کام بناتا ہے تو پھر اللہ اس کا کام بناتا ہے اور پھر آپ کی حدیث کا وہ حوالہ ایک واقعے میں بعد میں آیا حضرت امام حسن تواف کر رہے تھے ان کے ساتھ ایک ساتھی تھا تواف کی قیفیت میں ایک شخص آئے انہوں نے حضرت امام حسن کو شخص نے کچھ کہا کہ حضرت امام حسن اپنا تواف چھوڑ کے مؤخر اور ملتوی کر کے چلے گئے ساتھی نے اپنے تواف پورے کرنے کے بعد حضرت امام حسن کا انتظار کیا جب حضرت امام حسن واپس تشریف لائے تو ساتھی نے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے آپ اپنے تواف کو دھورا چھوڑ کے چلے گئے تھے تو اس پر امام نے بتایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا کہ میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص میں نے اپنے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کی مدد کے لئے نکلو مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبی میں دو ماں مسلسل تقاف ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے لمبے لمبے چلے اور وظیف کاٹنے کا نام نہیں ہے عبادات تو تربیت ہیں تقوی اور زبط نفس کی عبادات تو مجھے باقی کے بندوں کے حق اور حقوق العباد دینے کی تربیت کرنے والی ہیں ہمارا دین خدمت خلق کا اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہ تعلیمات آپ کا حملی نمون ہے آپ کو واقعہ وہ بھی یاد ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب میں کچھ درم کبھی دو کبھی چھ درموں کا تذکرہ آتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں گلی کے کونے میں ادھر ایک بچہ رو رہا تھا ایک بڑی عورت ایک بڑی عورت جس کے بال سفید ہیں وہ پرائی بڑی عورت سفید بال ہے کمزور جھکی کمر ہے اس کی وہ رو رہی ہے لو یہ بڑی ہے اس کی مدد کروں گا مجھے کیا ملے گا ہم کرتے بڑھتے ہیں کسی کی مدت اور موام لیکن کوئی رو رہا ہے کوئی بچہ ہے کوئی بوڑا ہے رحمت اللہ لعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر نہیں سکتے نا کتنا دھرد دل ہے کتنا حساس ہے کتنی دل کی نرمی ہے اللہ ہمیں یہ سنتیں اپنانے کی توفیق عطاب فرما ہمیں درد دل عطاب فرما دے دلوں کی سختیاں دور فرما دے یہ بڑی بی جو ہیں یہ رو رہی ہیں آپ ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور بڑی شفقت کے ساتھ اور عدب سے پوچھتے ہیں بڑی بی کیا بات ہے آپ کیوں رو رہی ہیں بڑی بی کہتی ہیں میری مالکن میں غلام ہو میری مالکنوں نے مجھے کوئی سودا لینے کیلئے بھیجے اور مجھے دو درم دیئے تھے میرے وہ درم جو ہیں وہ گم گئے ہیں اور میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوں وہ مجھے مل نہیں رہا مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کیا اور پھر رونا شروع جاتی ہے زیادہ مالکنوں نے سخت بھی ہوتی تھی بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے کرتہ خریدنے کے لئے بازار جا رہے ہیں آٹھ درم یا چھ درم پاس ہیں آپ دو درم جو اس بڑی بڑیاں خاتون کو دیتے ہیں کہتی ہیں جھو جا کے سودا لینے اور گھر چلی رہا آگے جاتے ہیں اپنا کرتہ خریدتے ہیں بزار سے واپس آرہے ہیں چوک کے اوپر چوراہے پہ ایک شخص کھڑا ہے ایک وقیر کھڑا ہے اور وہ ندا کیا لگا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیث کے الفاظ دور آرہے ہیں سردی کا موسم ہے اس کے جسم پر کوئی کرتہ نہیں ہے اور وہ ندا لگا رہے ہیں جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے آپ اپنا وہ نیا کرتہ اس فقیر کو دے دیتے ہیں واپس بزار سے جا کے باقی کے دو دہرموں سے کرتہ خرید کے واپس جب اس جگہ پہ آتے ہیں وہ پڑیا خاتون پھر وہاں بیٹھی رو رہی ہے ہم میں سے کوئی ہوتا تو ضروری کہتا ہے یہ تو پروفیشنل بیگر ہے اس نے تو یہ ڈراما بنائے ہوئے ہر دوسرے دن یہی کرتی ہے بدگمانی کرنا بھی تو دین نہیں پسند کرتا آپ پھر اس خاتون کے پیس جاتے ہیں پوچھتے ہیں آپ پوچھتے ہیں بڑی بھی اب کیا مسئلہ ہے بڑی بھی کہتی ہے اصل بات یہ کہ دیکھیں پہلے تو میں بہت دیر مال ڈھونٹی وہ پیسے ڈھونٹی رہی پھر جب آپ نے پیسے دی اب سامان لی اب اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اب میں ڈر رہی ہوں کہ اب اگر میں گئی تو میری مالکہ نے مجھے بہت سخصص کہیں گی اور میری بڑی ہڈیوں میں لان تان سننے اور مار پیٹ کی سکت نہیں رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ چلو میں تمہارے ساتھ چلو کتنا وقت آپ آپ سوچیں کہ ہم اپنی روٹین دیکھیں ہمارے پاس اپنے بھائی بہنوں اپنے عزیزوں کی عیادت ان کی خوشیوں کے لیے وقت بانٹنے کا وقت نہیں یہاں آپ کے پاس کتنا وقت رہے سنتوں کو بنا لیجئے نماز کو معمول بنا لیجئے خرافات کو نکال دیجئے اور سنت کے ٹائم ٹیبل کو سائم ٹیبل بنانی جئے وقتی وقت ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑیا خیتون کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں اور دستک دے کے کہتے ہیں گھر کی بی بیو السلام علیکم اور گھر کی بی بیو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ظاہر ہے پہچان لیتی ہے سلام کا جواب دیتی ہے ایس سے خوش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہو اس کی تو تقدیر کیا اس کی تو کائی پلٹ نہیں ہے پلٹ گئی کائی مالکنوں نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آنا ہمارے لئے بائیس برکت مبارکو گوارئی ہم نے اس لوڈی کو ازاد کیا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بشفاحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دینا ہم غلاموں ہم بندوں کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرما دینا آپ کے لئے وہ کہا گیا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا ضعیفوں کا ماوہ فقیروں کا ملجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات حدیث کی تعلیمات پوری کی پوری معاشر کے کمزور پسے ہوئے طبقے کی معاونت خبرگیری اور ان کی حفاظت کی تعلیمات ہے قرآن میں اگر دیکھیں آیت البر میں جب ہم نے پڑھا لیس البرہ بیانتو والو وجوہکم کبل المشک والمغرب ولیکن البرہ منامنا باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ زو القربہ والیتام والمساکین آیت البر نیکی کا تصور ایمان کے بعد اللہ کی محبت میں رشتداروں اور پھر مسکینوں اور یتیموں کے لئے خرچ کرنا اللہ کا احد اللہ کا احد اللہ کی نیکی کا تصور سورہ بکرہ میں سوال ہے یا سالونکا مازایون فکون قل ما انفقتم من خیرن فلی الوالدین والاقربین والیتام والمساکین ماں باپ رشتداروں کے بعد آ رہا ہے یتیموں مسکینوں اور فقیروں مسلمان کمزور طبقہ سرکولیشن آف ویلت ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلت تاکہ نچلے طبقے کی کفالت ہو جائے بہت زیادہ تاقید ہے ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تم خود پیٹ بھر کے سو جاؤ چالیس گھنوں تک جو تمہارا ہمسائیہ ہے وہ بھوکا سو جائے تاقید کر دی گئی کہ تم اگر سالن والی ہنڈیا پکاتے ہو تو اس کا سالن بڑھا دو تاکہ تم اپنے ہمسائیہ کو دے سکو معاشر کے کمزور پسے ہوئے طبقے کی معاونت کرنا حدیث بتاتی ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ اس کو جنت کے جنت کے میوے دیں گے جس نے پیاسے کو پانی پلایا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب دیں گے جس نے بے لباس کو لباس پہنایا اللہ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دیں گے بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو تم سو رہے ہوگے لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں چلے جاؤ گے معاشر کے کمزور طبقے کی کفالت کرنا یہ جنت ہی نہیں گناہوں کی بخشش ہی نہیں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے جنت میں سوال آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا کہ اللہ آپ کیسے بھوکے تھے اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلاتا تو تو مجھے وہاں پاتا پھر اللہ فرمائے گا ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ کہے گا آپ کیسے پیاسے تھے اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا بستیوں کی بستیاں گندے پانی پی رہی ہیں بیمار ہیں بیماریوں میں الجیم یا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو اس کو پلاتا تو مجھے وہاں پاتا ابن آدم میں بیمار تھا تو میری آیادت کو نہیں آیا میرا فنا بندہ بیمار تھا تو اس کی آیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا اللہ کو کیسے پاتا اس کی رحمت اس کی بکشش اس کی مقفرت اس کی رضا اور اس کی برکتوں کو سمیٹ کے پلٹ آتا اللہ ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لاتے ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خدمت خلق خدا پر رحم کی تاقید کی یہ دائیں بازو والے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیاد کو ماننے سے انکار کر دیا وہ بائیں بازو والے ہیں اور آگ ان پر چھائی ہوگی اللہ ہم لا تجلنا منہ سورہ الشمس مکی صورت ایک رکوب پندرہ آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والکامری ازا تلاها سورج اور اس دھوپ کی قسم دھوپ کی قسم چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمائع کر دیتا ہے اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہیں اور آسمان کی عرضاتی قسم جس نے اسے قائم کیا اور زمین کی عرضاتی قسم جس نے اسے بچھائیا اور نفس انسانی کی عرضاتی قسم جس نے اسے قمبار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی اللہ سبحانہ تعالی نے پہلی آٹھ آیات میں بہت سی چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد ایک حقیقت کو آیا کیا یہ نفس جس پر اللہ نے اس کا فسق اور فجور دونوں الہام کر دیا اس میں نیکی اور گناہ دونوں انصر رکھ دیا اب فلاہ کون پائے گا جو اپنے فجور کو دبا کے اپنے تقوی کو بڑھائے گا وہ فلاہ پا جائے گا اور ناکام ہو جائے گا وہ جو اپنے نفس کو دبا لے گا قد افلاہ منزکاہ فلاہ وہ پا جاتا ہے جو تذکیہ کرتا ہے اپنے نفس کا تذکیہ کا مطلب کیا ہے جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ فلاہ کرنا اس کا دنیا آخرت جنت جہنم حشر قبر تمام میں فلاہ اور کامیابی کے لیے نفس کا تذکیہ کرنا ضروری ہے تذکیہ کا روٹ ورڈ زا کافیا ہے اس کے مطلب بنیادی طور پر دو ہے ایک تو مطلب پاک ساپ ستھرا کرنا تحارت یا اس کی پاکیزگی کا احتمام کرنا اور دوسرا مطلب ہے نشو نما کرنا بڑھانا پھولانا گرو کرنا to flourish تذکیہ کا مطلب کیا ہے گویا اپنے نفس اور اپنے اخلاق معاملات اپنی ذات میں برائیوں اور بدی کو نکالنا برائی بدی شر نہ پسندیدہ خلام چیزوں کو نکالنا اور نیکی خیر بھلائی رب پسند کو نشو نما دے کے ان کو بڑھانا پھلانا یہی ہے تذکیہ تو گویا تذکیہ کب ہوگا اور کیسے ہو سکتا ہے تذکیہ کے لئے پھر ضروری لازم فلا پانے کے لئے لازم ہے کہ نفس کے اندر سے اپنے اندر سے گندگی کو نکالا جائے گندگی کو نکالنا پاکی اور تحارت میں کیا کچھ آئے گا اپنے جسم کو پاک ساف رکھنا وضو تحارت غسل اور پاکی کا احتمام کرنا اپنے لباس کو نجاستوں سے ہی اور لباس کو بہت سی اور چیزوں سے ریا سے دکھاوے سے اسراب سے نمود و نمائش سے غیر قوموں کی مشابخت مردوں عورتوں کی مشابخت سے ان تمام چیزوں بے حیائی اور فخاشی سے اپنے لباس کو پاک ساف کر کے لباس و تقوی بنانا جسم کو ساف کرنا لباس کو ساف کرنا محول کو ساف کرنا صحبت کو ساف کرنا کمپنی اور انوائرمنٹ کو ساف کرنا نگاہوں کا تذکیہ کرنا نگاہیں اگر کسی ایسی چیز پر جگہ پر تصویر پر جسم کی ایسے حصے پر پڑیں جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو نگاہوں کو ساف رکھے اپنے زب میں رکھنا اپنی زبان کو سورہ خجرات کی آیات کی روشنی میں اپنی زبان کا تذکیہ کرنا دلوں کا تذکیہ کرنا کیسے دلوں کا تذکیہ کرنا کونسے گندے جذبات ہیں جن کے لیے میں ہمیشہ روز رات کو کہتی ہوں تذکیہ اور اپنا محاسبہ کیا کریں تکبر حسد کینے بغض نفرتیں اور پھر مال کے معاملات حرص خوص تمہ لالچ بخل ریاں اور پھر بسبری اور سب سے بڑھ کر گندی جذبات اور عارضوں یہ گندے جذبات کا نگاہوں کا زبان کا دل کا جسم کا لباس کا محول کے تذکیہ کے ساتھ اپنی عبادت کا تذکیہ کرنا ہے کہیں شرک نہ ہو کہیں بدات نہ ہو کہیں احسان کا رویہ نہ ہو کہیں ریاں کا رویہ نہ ہو عبادت میں یہ تمام تذکیہ کرنے اور پھر گروہ کس کو کرنا ہے اپنے اخلاق کے اندر خسن کو بڑھانا ہے اپنے معاملات کے اندر خسن کو لانا ہے اپنے عبادت کے اندر خسن کو بڑھانا ہے گروہ کرنا ہے اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے رویوں کو حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں حسن سلوک حسن اخلاق اور حسن معاملات کو نشر نمات دینی ہے یہی کامیابی کا طریقہ ہے سمود نے اپنی سرکشی کے بنا پر جھٹلایا جب اس کی قوم میں سے سب سے زیادہ شکی آدمی بپر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہہ دیا اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اونٹنی کو مار دیا آخرکار ان کے گناہ کی پانداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی عافت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پہوندے خاک کر دیا اسے اپنے فیل کے کسی برے نتائج کا اور اسے اپنی اس فیل کے کسی برے نتیجہ کا کوئی خوف نہیں گویا اللہ نے مثال کے طور پر بتا دیا کہ ایک معاشرہ تھا اس نے تذکیہ نہیں کیا تھا برائی کو نہیں نکالا تھا اور بھلائی اور خیر کو نشون مانی دی تو اللہ نے پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ پہوندے خاک کر دیا سورہ اللہ مکہ سورت ایک رکو اور اکیس آیات قسم رات کی جب وہ چھان جائیں اور دن کی جب وہ روشن ہو جائیں وہ ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا تر حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں تو کیا کیا جس نے اللہ کی راہ میں مان دیا خدا کی نافرمانی سے بچا بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے یعنی آسان ٹھکانے جنت کے راستے کی سخولت دیں گے جس نے بخل کیا خدا سے بے نیازی برتی بھلائی کو جھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کون سے سخت ٹھکانے جہنم کی سخولت دیں گے اس کا مال آخر کس کام آیا جب وہ ہلاک ہو جائے گا تلہہذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ دونوں مختلف قسم کی کوششوں کے انجام بتا دیئے کچھ عمل ان کے لئے جنت کی آسانی اور پھر کچھ عمل ان لوگوں کے لئے جہنم کی طرف جانے اور لڑکنے کا رستہ آسان بخل اللہ کے راہ میں دینے سے کمی کیونکہ اللہ نے قرآن میں پیچھے ہی کہتے ہیں وہ تو ان کے لئے بہت ہی بور ہے وہ تو ٹاک بنائے جائیں گے وہ قنز بنا کے ان کو دہکا کہ ان کے ساتھ داغا جائے گا اور پھر پرشتے بھی تو کہتے ہیں روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دیں آپ نے بھی تو حضرت اسمہ کو کہا تھا اسمہ گن گن کے نہ دیں اللہ بھی گن کے دے گا روک نہ لیں اللہ بھی روک لے گا اور پھر یہ گنجے سام کی طرح ان کو تو لہذا وہ شخص جس نے بخل کیا اللہ کے راہ میں اس نے خرچ نہ کیا وہ مال کس کام آئے گا وہ کیا بن جائے گا وہ مال اس کے لئے کنز بن جائے گا عذاب کا ذریعہ بن جائے گا اور وہ خود کیا بنے گا وہ امت کا فقیر خالی خات ہو کے اللہ کے خاصر ہوگا بشک راستہ بتانا ہمارا ذمہ ہے در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے خمی مالک ہیں پس ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے چھٹلایا اور مو پھیرا اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگاہ جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے یاد رکھے گا اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو وہ پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے وہ کون وہ مال کو بھی پاک کرتا ہے وہ نفس کو بھی پاک کرتا ہے وہ دل کو مال کی محبت سے بھی پاک کرتا ہے یا اسراب سے بھی انسان کو بچاتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا وہ تو صرف اپنے رب برطر کی رضا جو ہی کیلئے کام کرتا ہے ضرور وہ اس سے خوش ہو جائے گا سورہ الزحہ مکی صورت ایک رکو یارہ آیات قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ تاری ہو جائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تمہیں ہرکس نہیں چھوڑا اور نہیں وہ نراز ہوا یہ کیا معاملہ تھا اصل میں اللہ سبحانہ تعالی نے قسم کھا کر سورج اور چاند اور دن اور رات کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلوایا ہے کہ اللہ نہ آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ آپ کو چھوڑا ہے اصل میں یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں سورہ کحف کے بعد بھی یہ جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وہی کا پیریٹ کچھ دیر کے لیے رکا اسی طرح سورہ مدصر سے پہلے بھی وہی کا پیریٹ کچھ دیر کے لیے رکا یہ فترہ تو الوہی کا ایک اور پیریٹ ہے وہی کا پیریٹ کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا اور آپ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ گھبرہت میں تھے اور یہ خیالات اور یہ وسوسے شیطان دل میں دال رہا تھا اور پریشانی اس بات کی تھی کہ کہیں میری نبوت مجھ سے واپس تو نہیں لے لی گئی کہیں میرا رب مجھ سے روٹ تو نہیں گیا کہیں یہ نبوت کا سلسلہ منقطع تو نہیں ہو جائے گا کہیں میرے پس ہدایت کے جو خزانے آرہے میں ان سے محروم تو نہیں کر دیا جاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قسم بھی کھائی اور سورج اور چاند اور دن اور رات کی حقیقتوں کی قسم کھانے کے ساتھ انہی کے مثال کے ذریعے بات بھی سمجھا دی ایک تو قسم کھا کر اپنی بات میں اللہ نے وزن پیدا کی اور دوسری جس کی قسم کھائی اس ہی کے مثال کے ذریعے بات کیا سمجھائی کے دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج طلوع ہوتا ہے اور سارا دن سورج چمکتا ہے تو لوگ کام کاج کرتے ہیں تھکتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے سارا دن وہ روشنی کی وجہ سے کام کاج کی ایکٹیوٹیز کی وجہ سے جسمانی طور پر بھی تھک جاتے ہیں آسابی طور پر بھی تھک جاتے ہیں اور اللہ کو جب علم ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے پھر سورج گھروب ہوتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے تاکہ ان کے جسمانی آسابی ہر قسم کی تھکاوٹوں سے ان کو نیند کے ذریعے ان کو سخولت اور ان کو آسانی دی جا سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی معاملہ کیا یہ وحی کا نور جب آپ پر لگاتار آ رہا تھا تو اس کی وجہ سے آپ کو بتا نہیں وحی کے کیفید کیتی مشکت طلب تھی تو یہ وحی اور یہ وحی کا سلسلہ یہ کانٹینیوسٹی جو آ رہا تھا یہ آپ کے حواس آپ کے آساب آپ کے حفظ کے لئے بہت مشکت طلب تھا تو لہٰذا آپ کو جسمانی آپ کو آسابی طور پر ذرا سا ریلاکس کرنے کے لئے بوجھ تھوڑی دیر کے کم کرنے کے لئے یہ وحی کا سلسلہ منکتا ہوئے ورنہ تمہارے رب میں تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ تمہیں راضی تم سے ناراض ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی پر کتنے پیارے طریقے سے اللہ تسلی دے رہے ہیں ایک محبت کا طریقہ ہے نا اپنے حبیب سے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی بھی کر رہے ہیں تسلی بھی دے رہے ہیں مطمئن بھی کر رہے ہیں میں ناراض نہیں ہوں میں نے نہیں چھوڑا پھر ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منایا جا رہے ہیں تمہارے لئے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا کونسا یا تو مدینہ کا دور مکہ سے یا دنیا کے بعد کی زندگی کا دور دنیا کے مقابلے میں وَلَا صَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَطَعُ رُزًا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقریب تو ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے دیکھیں کیسے اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں ناراض نہیں ہوں اس وجہ سے میں نے روکا تھا اور کوئی نہیں تمہیں آگے والا ٹائم بہت اچھا آنے والا ہے میں تمہیں اور بہت کچھ دے دوں گا بہت سی نعمتوں سے نواز دوں گا اور باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی نوازا اور پھر اللہ نے ماضی کا تذکرہ کیا کہ کیا میں تمہیں ماضی میں کبھی چھوڑے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوَا تم یتیم تھے تو میں نے کبھی تمہیں تب چھوڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے آپ کی ولادت سے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ ان کے نانیال تھے نانیال کی ملاقات کیلئے تشریف لے جا رہے تھے تو والدہ باپسی پر اببہ کے مقام پر فوت ہو گئی تھی اور پھر جو لونڈی تھی وہ واپس ساتھ لے کر آئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ کہ دادہ اور پھر دادہ بھی آٹھ سال پر فوت ہو جاتے ہیں پھر حضرت ابو طالب کی بہت ہی محبت والی آپ کو اللہ سبحانہ تعالی نے کفالت عطا کی وَوَجَدَقَ دُعَالًا فَحَدًا آپ کو خدایت نہیں ملتی تھی آپ کو صحیح رستہ خدایت کا نظر نہیں آتا تھا تو کیا میں نے تمہیں نبوت اور دین کے حکامات دی دی وَوَجَدَقَ آئِلًا فَأَغْنًا آپ کے پاس مالی تنگی تھی تو بہترین مالدار خاتون سے کیسے حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کے گئے اور پھر وہ غلام نے آکے قبر دی حضرت قدیجہ نے خود پیغام دیا اور پھر اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معابنت اور مشابرت میں خرچ بھی کیا تو لہذا جب اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیے تو مطالبہ کیا جا رہے لہذا اب تم یتیم پر سختی نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو تو گویا اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے تسلی دی اپنے پترت الوحی کی وجہ بتائی تو کبھی تذکرہ کر کے ان کے ساتھ کہا کہ آئندہ چونکہ رب نے تمہیں یہ نعمتیں دیئے تو تم بھی پھر کیسا معاملہ کرنا مکہ صورت ایک رکوع آٹھ آیات ترطیب کے اعتبار سے نائنٹی فورتھ نمبر پر آنے والی صورت بلکل پچھلی صورت کا تتمہ اسے کا مسننہ اور پیر ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فترت الوحی کے خوالے سے جیسے تسلی بھی دے رہے ہیں دھارس بھی دے رہے ہیں اور اب وہی سلسلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اور کیا نعمتیں دیئے ہیں میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا میں نے سینہ کھول ہے آپ کو قرآن حبس ہو جاتا ہے یاد ہو جاتا ہے سمجھ آ جاتا ہے اور پھر سمجھ آنے کے بعد کھلے دل اور دماغ سے آسانی سے آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں آپ کا سینے کے اندر اس پر عمل میں کوئی تنگی نہیں آتی اور ابو جہل تک جیسے کٹر دشمن کے سامنے تبلیغ کرنے سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہوتا تو لہٰذا اللہ نے اب نعمتیں گن مارے میں نے یہ نہیں دیا میں نے یہ نہیں دیا میں نے کبھی تمہیں چھوڑے میں نے کبھی تمہیں جو ہے دوری کا معاملہ اختیار کیے اور وہ جو بھاری بوش تمہاری کمر پر تھا یہ کون سا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جہالت میں کفر میں لاعلمی میں بہیائی میں فہاشی میں کتنے برے خالت میں تھی انسانیت آپ دیکھتے تھے تو آپ بہت ہی کرتے تھے اور آپ کا دل کرتا تھا کہ کوئی خدایت کا ذریعہ کوئی تعلیم ہو کہ ان انسانوں کوئی جہالت کے گڑے سے نکالا جا سکے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے تمہیں صحیح طریقہ نہیں بتا دیا اور ورفعنالہ کا ذکر آپ کا ذکر خیر بلند نہیں کر دیا یہ جب آئی آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضر جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ رفعنالہ کا ذکر سے کیا مراد ہے میں نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس چیز کا علم نہیں واللہ اللہ اس چیز کو جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کا یعنی میرا نام ہوگا وہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہو اور حقیقتاً اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہی نہیں ہے اگر صرف آپ ازان کے کلمات کو دیکھیں تو ازان کے کلمات میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور اگر آپ اس چیز پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس روح زمین پر کوئی ایک لمحہ کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زمین کے کسی نہ کسی ٹکڑے پر ازان پکاری جاری ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ازان کسی نہ کسی ازان کا وقت اس گلوپ پر کبھی ہر جگہ کوئی نہ کوئی ازان ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جارہا ہوتا ہے یہی تو رفعان اللہ کا ذکرک ہے ہم اپنی میفلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تسبیح کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں اسی طرح جہاں تسبیح کے بغیر ذکر الہی کے بغیر محفلے اور مجزلے قیامت کے دن جو ہیں وہ باعث خسرت ہوں گی وہاں درود کے بغیر بھی قیامت والی محفلیں جو ہیں قیامت کے دن وہ محفلیں باعث خسرت ہوں گی دعا کے لیے دعا کے لیے میں کہا گیا کہ تسبیح دعا کی راقی بھی ہے لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشکت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ آپ کو بھی کہا جا رہے مجھے اور آپ کو بھی کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم اور مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم اب تم دورہ قرآن سے فارغ ہو جاؤ گے تکمیل قرآن ہو جائے گی رمضان کے روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو کیا کرنا چلو شکر ہے امزان ختم ہو آپ اگلے مہینے تکرام کرتے ہیں چلو پھر آکے ایک دفعہ موسمی سا قرآن سن لیں گے نہیں اب کیا کرنا فائزہ فراغتہ فانصب پھر عبادت میں عطاعت میں بندگی میں مشکت سے لگ جانا وائلہ ربی کا فرغب اور اب بس اسی کی طرف راغب ہو کے اسی کے بن جانا اللہ ہمیں فانصب اور فرغب کی بہترین توفیق قطاب فرمائے سورہ آتین مکی صورت ایک رکو آٹھ آیات نائنٹی فیف نمبر پر آنے والی صورت قسم انجیر کی زیتون کی طور سینہ کی اور اس پر امن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیتا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے ساب نشلوں سے نچلا کر دیا ہاں اگر آپ دیکھیں تو واقعی انسان کو انسان کو اللہ نے اشرف المقلوبات صرف ایک اس کے ذہنی اس کے علمی اس کے منٹل صلاحیت کے حوالے سے تو بنایا ہی لیکن اگر آپ جسمانی ساخت میں بھی دیکھیں اس کو دو ٹانگوں پہ کھڑا کرنا اس کے ہاتھ پاؤں ساب کچھ انٹومکلی فیزیکلی ہر لحاظ سے انسان کے جسم کی قید ساخت پرفیکٹ دا بیسٹ فیزیولوجی دا بیسٹ اناٹومی دا بیسٹ باڈی کے مسٹری جو ہے وہ انسان کی ہے اور پھر دماغ اس کی ذہنی صلاحیتیں لکھنے پڑھنے جاننے بولنے سب سمجھ فہم درد دل یہ تمام صلاحیتیں اور صاحب اختیار بنانا یہ تمام چیزیں اللہ نے اور کسی مخلوق کے ساتھ نہیں کی اللہ نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا اللہمہ جان لی سبورا و جان لی شکورا لیکن پھر ساتھ ہے اللہ نے کہہ دیا کہ لیکن جب وہ گرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اسفلہ سافلین وہ سب نچلوں سے نچلاخ ہو جاتے ہیں واقعی آپ دیکھیں کہ انسان جب گرتا ہے تو واقعی وہ جانوروں سے بھی نچلاخ ہو جاتا ہے اگر آپ مثالیں دیکھیں لیجئے ہمارے معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص وہ بالکل نچلوں سے نچلا کیسے نچلا ہو گیا ماں کے جگر گوشے وہ اغوا کرتا تھا ان بچوں کے گلے پہ چھوری چلا کے ان کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کو تضاب کے اتنے بڑے کنٹینر کے اندر پھینک دیتا تھا پتہ نہیں کہاں کا خصہ کہاں کا انتقام یہ اسفلہ سافلین نہیں ہے تو وہ اور کیا ہے جانور تو کھاتے ہیں اتنا مارتا ہے جتنا اس کو اپنی بھوک کے لیے ضروری ہے اس کے بعد وہ نہیں مارتا انسان مارتا ہے قتل کرتا ہے تو حوث سے کرتا ہی چلا جاتا ہے انسان گرتا ہے اخلاقی سطح پر گرتا ہے معاشردی سطح پر گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے مجھے بتائیں یہ اسفلہ سافلین نہیں ہے وہ جو سیالکوٹ میں دو بچے حافظ بچے ان کو زمین کے اوپر لاتھیاں مار مار کے جس گروں نے زمین کے اوپر شخید کر دیا تھا مجھے بتائیں یہ اسفلہ سافلین کیا جانوروں کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے میرے میاں صاحب سے آلکوٹ گئے تو ان بچوں کے دادا سے ملے اور وہ دادا باریش کہتے ہیں بہت ہی بابکار اور بزرگ سے ان کے دادا بچوں کے اور وہ بچوں کے دادا رو رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے دونوں پوتوں کو اپنی ہاتھ سے غسل دیا ہے لیکن جب میں ان کو غسل دے رہا تھا تو میں گوائی دیتا ہوں کہ ان کی جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں تھا مجھے بتائیں یہ عمل کرنے والے کیا اسفلہ سافلین نہیں ہے تو اور کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ گرتا ہے تو یہ سب نیچلوں سے نیچلے ہو جاتا ہے لیکن اس اسفلہ سافلین سے کون بچتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے کپی ختم ہونے والا عجر نہیں بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا سزا کے معاملے میں تمہیں چھٹلا سکتا ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم ہے اللہ تو احکم الحاکمین ہے یا احکم الحاکمین ہمیں سرزمین پر اسلام کی حاکمیت اور قرآن کی حاکمیت کو قائم کرنے کی توفیق اتا فرما سورہ الالک مکی صورت ایک رکو انیس آیات اک رو پس می رو پکن لزی خلق پڑ پہلی وہی ہے پانچ آیات پر مشتبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قدیجہ کے ساتھ عکت نکاح اور آپ کے دل میں ایک شدید پریشانی کہ انسانیت کو زلت کے گھڑوں سے کیسے نکالا جائے آپ کی طرف ابتدام میں وہ خواب سچے ہونے لگے یہ نبوت کا اشارہ تھا آپ دنیا سے کچھ بے رغبتی کر کے اب وہاں پہ غارہ حیرہ میں منتقل ہو گئے حضرت قدیجہ وہ پیچھے اپنے سارے جان مان عزت آبرو گھر کی حفاظت کرنے والی خاتون وہ ایک مرد کے پیچھے کامیاب خاتون موجود ہے وہ حفاظت کرتے ہیں تو شابان کے ساتھ دے دیتی تھی ختم ہوتا تھا تو پھر آتی تھی اور پھر اس کے بعد پہلی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں آپ کو حکم دیتے ہیں پڑھ آپ فرماتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا کیونکہ آپ امی تھے پھر کہا جاتا ہے پڑھ پھر آپ کو جھنجوڑتے ہیں آپ کے سینے کو بھینچتے ہیں پھر تیسی دفعہ آپ نے فرمایا میرے سینے کو بھینچا مجھے جھنجوڑا اور پھر کہا پڑھ اور پھر یہ قرآن کی ابتدائی پانچ آیات سنائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ آیات نہ آپ توقع کر رہے تھے نہ حضرت قدیجہ اس بات کی متوقع تھی آئے آپ نے کہا مجھے اڑا وہ کمبل اڑا دیا گیا یہ دین کی معاون مددگار بیوی پھر اس کے بعد تسلی دیتی ہیں آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے قصہ سناتے ہیں حضرت قدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے اخلاق کی گواہی سن دیجئے حضرت قدیجہ نے فرمایا اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا آپ خوش ہو جائیں خدا کی قسم آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں امانتیں ادا کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کے دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نبوت سے پہلے کی شان ہے یہ نبوت سے پہلے کی شان ہے اور بات کے لئے تو اللہ نے فرما دیا اتا انکلالا خلق نظیم وما ارسلنکا الا رحمت اللی العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں وہاں پہ وہ بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو تموسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں کاش میں نوجوان ہوتا میں جوانی میں تمہاری نبوت کو پاتا اور تمہاری مدد کرتا اور جب تمہاری بستی کے لوگ تمہیں نکال دیتے تو میں تمہارے ساتھ جاتا آپ نے پہلے دن ہی بتا دیا کیا تھا کہ اس کو پکڑو گے تو نکال دیے جاؤ گے لیکن پکڑنے میں چھوڑا نہیں اللہ ہمیں ایسے پکڑنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ نے فرمایا کیا میری بستی کے لوگ مجھے نکال دیں گے بتایا گیا کہ ہاں جب بھی کو یہ دین لے کر آیا ہے وہ ستائے اور نکال آہی گیا ہے پڑ پڑ اپنے رب کے نام کے ساتھ گویا اسلام پڑھنے لکھنے تعلیم علم کے حصول میں نہ ڈاٹ لگاتا ہے پسند کرتا ہے محص سے لے کر لختو تعلیم حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے اسلام کا نفاظ تعلیم کے ذرائب میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور پھر پڑھنے میں سب سے پہلی پہلا تعلیم کا پہمانہ سب سے پہلا علم دیا جانا اولادوں کو سب سے پرائمری فور موسٹ امپورٹنٹ ایڈوکیشن کیا ہے بسم ربک اللہ زی خلق اللہ کی پہچان کا علم اللہ کی پہچان اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کا علم اور اس کے احقامات کا علم یہ بنیادی ترجیح ہے تمام علوم میں سے اس رب کا جس نے جمع ہوئے خون سے ایک لوتھرک انسان بنائی پر تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا ہرکیس نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے حالانکہ پلٹنا تیرے ربی کی طرف سے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہے راز پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حد کو جھٹلاتا اور مو موڑتا ہے کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہرکیس نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاکار ہے وہ بلالے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے پریشتوں کو بلالیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو سجدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہوں جب بندے کے لب میری ذکر میں ہیلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں دعائیں سجدے میں قبول ہوتی ہیں قسرت سے سجدے میں جا کے بکشش کی دعائیں کریں نماز کے سجدوں میں پانچ مسنون دعائیں نماز کے علاوہ مسنون دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اپنی زبان میں دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں لیکن سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا گیا سورہ القدر مکی صورت ایک رکو پانچ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائٹی سیونت نمبر پر آنے والی صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں انزلنا ہو بھی لیلت القدر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے لیلت القدر میں نازل کیا یہاں پر یہ نام سورہ دخان میں لیلت مبارکت قرآن کے نزول کی رات کو یہاں پر لیلت القدر کہا گیا تین وجوہات مفسرین بتاتے ہیں ایک تو یہ کہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے کتنی یہ کیا ہے یہ ہزار راتوں سے خیروں من الف شہر ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اس لئے بڑی قدر و منزلت والی ہے پھر اس کے بعد یہ رات قدر کیے جانے کے لائک ہے لمبی سو کے تان کے ضائع کیے جانے کے لائک نہیں ہے عبادات کے لائک ہے تسبیحات کے لائک ہے دعا مانگ جانے اس تقفار کے لائک ہے یہ قدر و منزلت کے لائک ہے اور قدر والی رات ہے اس حوالے سے کہ اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور رحمان ہے میرا رب جس رات تقدیر کا فیصلہ کیا اسی رات کو وہ دعاوں کی قبولیت کی رات بنا دیتا ہے کیونکہ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی کوئی چیز مگر دعا یہ ہے وہ رحمان اور ہی ہے اس کا رحم جس رات میں دعائیں جس رات میں تقدیر لکھوں گا اسی رات کو تمہاری دعاوں کی قبولیت کی رات بنا دوں گا دعا کر کے اس تقدیر کو پلٹا لینا زندگی آخرت کو آسان بنا لینا قرآن کے نزول کی راتیں اس سے قرآن کی منزلت اور اس کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے جس نبی پر قرآن بھیجا گیا وہ نبی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے جس بستی میں بھیجا گیا وہ بستی ملک قرآن ہو گئی جس مہینے میں بھیجا گیا وہ مہینہ رمضان رمضان کا مبارک مہینہ ہو گیا جس رات میں بھیجا گیا وہ رمضان کی رات لیلت القدر ہو گئی جس امت کی طرف بھیجا گیا وہ خیر ان امتن ہو گئی جو اس کے ساتھ جڑ گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم حو ہو گیا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے یہ رات یہ رات بنیادی طور پر حدیث بتاتی ہے آپ نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رات رمضان کے آخری عشرے کے تاک راتوں میں تلاش کرو صرف حدیث ہی نہیں ہے سنت کا نمونہ حضرت آئیشہ بتاتی ہے کہ آپ سارا رمضانی عبادت فرماتے لیکن آخری عشرے میں آپ عبادت پر پہلے سے بھی زیادہ کمر بستہ ہو جاتے یعنی پہلے سے بھی زیادہ میند کرتے گھر والوں کو بھی جگاتے تو لہٰذا اس رات میں اس رات میں ہمیں اگر ہم دیکھیں تو عبادت میں نوافل ذکر تسبیحات درود دعائیں سجدے قصرت اگفار اور اللہ سے بخشش کی دعائیں اور پھر آپ قرآن سن سکتے ہیں کوئی لٹرچر پڑھ لیجئے قرآن کی تفسیر پڑھ لیجئے متفرق چیزیں جو ہیں وہ لگتار کی جائیں گی اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تم کیا جان ہوگا یہ شب قدر کیا ہے یہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے فرشتی اور ہو اس میں اپنے رب کے ازن سے خر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ رات سرسلامتی اور طلوع فجر ہے کتنی برکت والی رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کی حالت میں احفصاب یعنی نیکی اور ثواب کی نیت سے اس رات میں اس رات میں قیام کرے گا اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیا جائیں گویاں اگر آپ ترتیب دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے پہلے سورہ علق پہلی وحی پھر اس کے بعد اس وحی کی رات اور اب سورہ بینا میں وحی یعنی نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا جا رہا ہے سورہ البینا مکی صورت ایک رکو اور آٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے نائنٹی فرس نمبر پر آنے والی صورت اس صورت میں بنیادی طور پر پہلی وحی وحی کا وقت اور اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کیا ہے ابتداہی میں اہل کتاب اور مشرقین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن آ جاتی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راز اور درست تحریریں لکھی ہیں آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ادھر عیسائیوں کے بعد کوئی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آیا اور ادھر تقریباً چالیس نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا انسانیت ہے تو خوب خوب ٹیڑ اور خوب خوب الہاد اور شرک کا اختیار کر رکھا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اب اگر ایک نبی اور آسمانی کتاب جب تک نہ بھیجی جاتی لوگ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے اس لیے نبوت اور آسمانی کتاب بھیجی گئی پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برکہ نہیں ہوا تا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان آ گیا ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں اس دین کو اپنے لئے خالص کر کے بالکل یک سوخو کر نماز قائم کریں زکاة دیں یہی صحیح درست دین کا طریقہ ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جخنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کی وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنت ہیں جن کے نیچے نہرے بہر رہی ہوں گی ہمیشہ وخاں رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوا یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا اللہ اپنی پہچان اتا فرما اپنی برخان اور اپنا تقوی اتا فرما سورہ الزلزال ایک رکو آٹھ آیات جب زمین پوری شدت کے ساتھ حلال دی جائے گی زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال دے گی اپنے اندر کے بوجھ اس کے اندر جو راز تھے جو دفینے تھے جو خزانے تھے جو مرتے تھے جو اس کے اوپر حالات برپا ہوئے کسی نے بے قیائی کی محفل کسی نے ناچ گانے کی محفل کسی نے دین کے ذکر کی محفل برپا کی کوئی مسجد چل کے گیا ہر قدم پر دس نیکیاں پا گیا کوئی والدین کے گھر چل کے گیا ہر ندم پر دس نیکیاں سمیٹ گیا وہ سجدہ کرنے والی زمین بھی اپنے حالات بیان کرے گی انسان کہے گا اس سے کیا ہوا اس روز وہ اپنے گزریے وے حالات بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس روز لوگ متفرک حالت میں پلٹیں گے کیوں پلٹیں گے تاکہ ان کے عمال ان کو دکھائے جائیں پھر جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا جس نے ذرا برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑیے گا مت چھوٹی چھوٹی مل کے بہت بڑا وزن بنائیں گی اور کونسی چھوٹی میرے عمال نامے کو جھکا دے وہ مجھے معلوم نہیں اور نیکی شاید چھوٹی ہوگی وہ رب بہت بڑا ہے جو میری اس نیکی پر راضی ہو اللہ ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا سورہ العادیات ایک رکو یارہ آیات ہنڈرت نمبر پر آنے والی سورت والعادیات زبان فالموریات قدھان فالمغیر مغیرات سبحان قسم میں ان گھوڑوں کی جو پنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر اپنی ٹاپو سے چنکاریاں نکالتے ہیں صبح صویرے چھاپا مارتے ہیں پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جاگ خوستے اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ایک تو اپنے نوم کے طریقے جیسے تیس میں سپارے میں بہت ہی قسمیں کھائی جا رہی ہیں گھوڑا واقعی اللہ کی وڑی سپیشل مخلوق ہے دوسری بات یہ کہ عربوں کے لبوں لہجے کیلئے کھائی اور تیسی بات ہے کہ عربوں کو گھوڑے بہت پسند تھے عربی نسل کے گھوڑے آج تک آربک سٹالینز جو ہیں وہ مشہور تھے اور یہ عرب جو ہیں یہ گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے بنیادی طور پر اپنے متفرک کاموں کیلئے ایک کام جس کا یہاں پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے کسی قبیلے پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو اکثریت جب یہ لوٹ مار رخزنی وغیرہ کرتے تھے تو یہ شبخون مارتے تھے ساری رات اپنے گھوڑوں کو سفر کرواتے تھے اور پھر صبح جا کے فوراں آنن فانن ان پر حملہ آور ہو کے لوٹ مار رخزنی ڈکیتی کر کے مال سمیٹھتے تو لہٰذا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہا رہیے قرآن کو بنیادی طور پر اللہ سمجھانا کیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ گھوڑے مشکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے مشکین کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے گھوڑے دیکھو جیسے یہ تم ان کے مالے کو یہ تمہارے فرما بردار تابع فرمان جانور ہے ان کا رویہ دیکھو اور پھر ان کے رویہ کے مقابلے میں اللہ کے آگے اپنی فرما برداری اور بندگی کا طریقہ دیکھو یہ گھوڑے دیکھو تمہیں کشتخون کرنے اور غلط کام کرنے کیلئے جب راتوں کو لے جاتے ہو تو دیکھو یہ کیسے ہامتے کامتے تھکے مشکت اور اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی تمہاری اطاعت کرتے ہیں پھنکاریں مار رہے ہوتے ہیں ہامتے کامتے بھی یہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں اور پھر ان کو جتنی چاہے تم سنگلاخ چٹانوں کے اوپر لے جاؤں ان کے سموں اور ان کے گھوڑوں کے پاؤں کی وجہ سے وہ سنگلاخ چٹانوں میں جتنی فرکشن جتنی مخالفت ہوتی ہے یہ مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اڑتی بھی چنگاریوں کی پرواہ کیے پر حملہ کرنے کا حکم دو تو یہ سستی نہیں کرتے یہ کمی نہیں کرتے کتاہی نہیں کرتے تھکاوٹ کے باوجود تمہاری اطاعت کرتے رہتے ہیں گرد غبار مشکل تکلیف جیسے مرضی خالاتوں یہ تمہاری اطاعت کا دم بھرتے رہتے ہیں ایسے فرما بردار ہیں کہ تمہارے دشمنوں کی سفوں کے اندر گھس کے تمہارے دشمنوں پر حملہ کرنے میں تمہاری مدد کرتے مجھے آپ کو ہم سب کاری یہ قرآن کو سمجھنے پر کیا مجبور اور سوچنے پر کیا مائل کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو تو سی تم سوچو یہ گھوڑا اس کا مالک اس کو میکسیمم کیا کرتے ہیں اس کو چارہ دیتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتے ہیں اور اگر ہلکی سی بھی غلطی کرے تو اس کی لگام بھی کھینچتا ہے اس کو چاپک بھی مارتا ہے تم اس گھوڑے کے مالک کے مقابلے میں اس گھوڑے کا رویہ دیکھو اپنا مالک دیکھو خود دیکھو تمہارا مالک تمہارا خالق بھی ہے تمہارا رب بھی ہے تمہارا رازق بھی ہے تمہارا الودود بھی ہے اور پھر تم غلطیاں کمیاں کرتے بھی اللہ کی اطاعت کے لئے بھاگتے ہو کیا تم اس کی اطاعت اس کی فرما برداری اس کی عبادات کے لئے ایسے دم بھرتے ہو کیا تمہیں اس رب کی اطاعت کے لئے مخالفت اور اپوزیشن کو برداشت کرنا پڑے تو اس شان سے اس کی مخالفت کو اپوس اور برداشت کرتے ہو اور دیکھو اس رب کی اشاعت اور اس دین کی اشاعت کیلئے کیا کوئی گرد و غبار کوئی مخالفت معاشرے کی ابزوب کرتے ہو اور کیا تم اپنے مالک خالق کے دین کے مخالفوں اور ان کے دشمنوں کے خلاف ایسے سرگر میں عمل ہوتے ہو ہمیں ہمارا چیرہ ہماری نافرمانی ہماری سرکشی اور ہماری فرما برداری کی کمی دکھائی جاری ہے اور پھر اللہ نے آگے اللہ نے آگے پھر تفسرہ کر دیا ویسے اصل بات یہ ہے تم اس گھوڑے کے مقابلے میں اپنا رویہ دیکھو شرمندہ ہو جاؤ تم اپنے رب کے ہو بڑے نشکر اس کے بنائے ہوئے اس کا دیا کھاتے ہو اس کا دیا پہنتے ہو اس کی دیوی نعمتوں عزتوں کو انجائے کرتے ہو تم اس کی نعمتوں کو نہ اس کے حکامات کے مطابق استعمال کرتے ہو نہ اس کے راستے میں استعمال کرتے ہو تم ہو بڑے نشکر ویسے تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے تمہیں اس بات کا پتہ بھی ہے اور اصل وجہ پتہ کیا ہے تمہارا اصل مسئلہ یہ تمہارے مال کی محبت ہے اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی اور اس گھوڑے جیسی اطاعت نہ کر سکنے کی وجہ یہ ہے تم اس دنیا کی محبت میں بڑے علج مال کی محبت یہاں کے عودوں کی محبت یہاں کی چیزوں کی محبت تمہارے پاؤں کی زنجیر بن گئی ارے کب تک محبت کروگے تم کب تک محبت کروگے کیا اس وقت تو نہیں چانتے جب قبروں میں جو مدفون ہے انہیں نکال لیا جائے گا سینوں میں جو چھپا ہے اسے برامت کر لیا جائے گا اس کی جاج پردال کر لی جائے گی یقینا اس روز ان سے رب خوب بخبر ہوگا اللہ محاسب ناحساب یسیرہ سورہ القاریہ مکی سورت یارہ آیات ایک سو ایک نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ ورحمن ورحیم القاریہ تم القاریہ وما اتراق ملقاریہ کھڑ کھڑانے والی عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو وہ حادثہ کیا ہے وہ دن ہوگا جب لوگ بکھرے وے پرونوں کی طرح ہوگی انسانوں کو کہا جا رہے کہ قیامت کے دن جب پہلا سور پھونک دیا جائے گا زمین ہلا دی جائے گی کھڑ فوت ہو جانا یہ میں آپ کو قرب قیامت کی علامات میں سمجھا چکی بدترین لوگوں کیلئے کہا جا رہا ہے کہ وہ بکھرے وے پروانوں کے طرح ہوں گے تین وجوہات تفسیر میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنے غیر اتنے بے وقت اتنے خاکیر ہوں گے جیسے بکھرا و پتنگ اللہ کے نافرمان سرکش انہیں کا انجام دوسرا اس حوالے سے کہا جاتے کہ یہ یہ جو دنیا میں اتنا تکبر کرتے تھے اتنا اتراتے تھے اللہ کے حکامات کے خلاف اتنی سرکشی سے ڈٹے وے تھے اس وقت اپنے سے نہ موت دور کر سکیں گے اور حکیر بے وقت ہیلپلیس پتنگ کی طرح پڑے ہوں گے اور تیسرا مطلب اس حوالے سے انہیں پتنگ کہا گیا ان کی دنیا کے رویے کی بجا سے جو پچھلی آیت نے بتایا کہ تمہاری اصل مصیبت کیا ہے تمہاری دنیا کی محبت پتنگ کیا کرتا ہے ایک موت ایک پتنگ کیا کرتا ہے وہ شما کے گھومتا ہے چکر لگاتا ہے اس کو ہٹاؤ تو بھی واپس آتا ہے پر جلیں تو بھی واپس آتا چکر لگاتے لگاتے جل کے مر جاتا ہے لیکن اس شما کے گھر چکر لگانے سے باز نہیں آتا یہ ہی سمجھایا جا رہے وہ لوگ انہو لحب الخیر لشدید میں مبتلا لوگوں کی کیفیت بھی دنیا میں اس پتنگ کی دنیا کے گھومتے دنیا چکر میں بھاگ رہے کیا خیال آدھا آدھا معاشرہ اسی چکر میں نہیں انسان کو پتنگ کی طرح کی موت کیوں بتائی گی کیونکہ دنیا کی زندگی میں دنیا کے گھر چکر لگاتے دنیا کا ہی چکر صبح سے شام تک اس کو پڑھ سمجھانے والے قرآن حدیث سے سمجھائیں اس کے پر جلیں اس کو نقصان آئے لیکن اللہ نے کہا یہ دنیا کی دوڑ میں بھاگنے والا پھر قیامت کے دن قل فراش مبسوس حقیر پکندے کی طرح پڑھاؤ گا پہاڑ رنگ برنگ دھون کے ور ہی کی طرح ہوں گے جس جرنہ من النار سورہ تکاثر مکی سورت ایک رکو آٹھ آیات ہنڈرین سیکنڈ نمبر پر آنے والی سورت بسم اللہ وحمن وحیم الہاکم التکاثر حتی زورتم المقابر غفلت میں ڈال دیا تم کو تکاثر نے اگر آپ اس کو پچھلی آیات سورتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ الزلزال میں بتایا کہ زمین اپنے سارے دفینے خزانے نکال کے تمہارے رودات کو بتا دے گی پھر اللہ نے سورہ قاریہ میں بتایا کہ کیا ہے وہ انسان آدھیات میں بتایا کہ تم تمہاری زندگی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی ناشکری کرتے کیوں اطاعت میں کمی کرتے کیوں تم دنیا کی محبت میں مبتلا اور اللہ نے دنیا میں مبتلا دنیا کی محبت میں مبتلا لوگوں کا انجام ہمیں سورہ قاریہ میں دکھا دیا کہ وہ بکھرے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور اب سورہ تقاثر میں بتایا جا رہا ہے تمہیں بار ہا بات سمجھائی ہے لیکن اس کے باوجود کیا ہے اس تقاثر ہی ہے جو انسانوں کو غافل کیے نظر آتا تقاثر کا مطلب ہے قسرت کا شوق قسرت سے جمع کرنے کا شوق یا قسرت میں دوسروں سے آگے نکل جانے دو مطلب ہے قسرت سے جمع کرنا یا قسرت میں دوسروں سے آگے نکل جانے کا شوق آج یہی تو زندگی کا لبے لباب نظر آتا معاشرے میں یہ شوق کہ میرے پاس زیادہ ہو جائے میرا سونا بڑھ جائے میری چاندی بڑھ جائے میرے بینک اکاؤنٹ بڑھ جائیں میری کوٹھی بڑھ جائیں میری جہدات بڑھ جائیں میری فیکٹریاں دو کی چار ہو جائیں یہ قسرت سے جمع کرنے کا شوق اور یہ قسرت میں لوگوں سے آگے نکل جانے کا شوق میری کوٹھی سب سے بہترین پاس شیریہ میں وہاں پہ سب سے بڑی سب سے بہترین آرکیٹیکٹ سے بنی ہوئی سب سے بہترین ایکسپینسیو ایمپورٹڈ مٹیریل سے بنی ہوئی بہترین فرنشت ہو میری کرکری بہترین ہو بیسٹ ہو یہ ہے وہ تقاثر کا شوق اور واقعی آج اس نے انسان کو غفلت میں ڈالا ہے انسان غافل ہے زیادہ جمع کرنے یا زیادہ دوسروں سے بڑھ جانے کا شوق ہے جو آج حقوق اللہ سے غافل کیے ہوئے حقوق اللہ بعد سے غافل کیے نہ نمازوں کی فکر ہے نہ باج جماعت کی فکر ہے نہ زقاط کی فکر ہے بخل کی طرف انسان مائل ہے یہ حرس حوص تمہ لالج بخل یہ زقاطوں میں رکاوٹ ہے یہ صدقات میں رکاوٹ ہے یہ روز زقاط کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہے نہ ماں کی فکر نہ باپ کی فکر نہ ہمسائی کی فکر نہ بھوکے آیا کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری مسید ہو ابن آدم تیرا موت وقبر کی مٹی بھرے گی آج یہ وہی کیفیت آج نہ جہاد کا کوئی شوق نہ تبلیغ کی طرف فرصت نہیں ہے غافل وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایوخ اللہ لزین آمنون لا تلہیکم من والکم ولا لادکم من ذکر اللہ ومن یفل ومن یفل دالک فاولائک حم الخاسرون جو تمہارے مال اور اولاد اور ان کی قصت اگر تمہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی تو تم خسارے والے ہو اللہ نے تو بتا دیا تھا وہ تو تمہاری ازمائش ہے اس فتنے میں آج ہم غافل ہیں اللہ نے فرمایا کب تک رہو گے کب تک اس سے غافل رہو گے یہاں تک ایک سے دوسرے سے بڑھ کر دنیا کی حاصل کرنے کی غفلت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور پہنچ جاتے ہرگز نہیں انقریب تمہیں پتا چل جائے گا سن لو ہرگز نہیں انقریب تمہیں پتا چل جائے گا ہرگز نہیں اگر تم یقین علم کی قیسیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزوں کو دیکھ رہو گے سن لو تم بالیقین کے ساتھ اس جخنم کو دیکھو کہ پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب مہمان ہوئے مہمان کی میز بانی کے لیے تھنڈا پانی اور خجوروں کا خوشہ اور گچھا پیش کیا گیا تھا آپ وہ پانی پی رہے تھے خجوریں تناول فرما رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہم اپنے دسترخانوں کو دیکھیں کس قدر بھراز کس قدر اللہ کی نعمتیں اور کس قدر غفلت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطاب فرمائے سورہ العصر مکہ سورت ایک رکو اور چھے آیات پر تین آیات پر مشتمل بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصرین الانسان لفی قسر والعصر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھائی میں نے آپ پہلے بھی بتایا دو نمازوں کی قسم کھائی گئی ہے قرآن میں سورہ فجر اور سورہ عصر کی عصر کی نماز وہ نماز جس کے لئے اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا حافظ والسلام نماز کی حفاظت کرو وَالصلاة وَالصلاة وَسْتا خاص طور پر اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو یہ درمیانی نماز کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خندق کے موقع پر اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیں انہوں نے ہماری نماز وستہ یعنی ہماری اثر کے نماز فوت کر دی گویا صلی اللہ وستہ اس کا قرآن میں اس نماز کا دو دفعہ ذکر اور اللہ نے تذکرہ کیا آپ نے اس نماز کو فوت کرنے والوں کی لئے وہ بددعا جو آپ نے کبھی نہیں دی تھی ذات انتقام کی بنیاد پر آپ نے ان کے لئے دی اور آپ نے فرمایا یہ اثر کی ممن کی منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ سورج نفاق کی علامت ہے اور آپ نے فرمایا جس کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گھر بار مال اہل ایال لٹ گیا صحابہ اکرام کو پتا چلتا تھا تو یوں تازیت کرتے تھے جیسے کسی کی عزیز کے فوت ہونے پر تازیت کی جاتی اور اثر کا دوسرا مطلب زمانہ ہے اثر کا دوسرا مطلب زمانہ ہے زمانے کے حوالے سے اللہ نے یا تو ماضی کے زمانے کی قسم کھا کر کہے ماضی کے گزری وی قوموں کے زمانے اور حالات دیکھو جن قوموں نے یہ چار کام نہیں کیے تھے کون سے ایمان عمل لوگوں کو حق کی نصیخت اور ان کو صبر کی نصیحت جن قوموں نے یہ چار کام نہیں کی تھے دیکھو وہ آج سمود نو علیہ السلام کی وہ ساری قوم خسارے سے دو چار یا مستقبل کا زمانہ دیکھ لو قیامت خشر قبر وہ سارے معاملات دیکھ لو جو شخص یہ چار کام کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوا ایمان عمل تواسع بلحق و تواسع بسبر کیے بغیر اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوا تو وہ بھی خسارے سے دو چار اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے حال کو دیکھ لو اپنا موجودہ کا پریزنٹ وقت کا معاملہ دیکھ لو تمہارا موجودہ زندگی کا وقت یہ زمانہ گزرتا چلا جا رہے اگر اس گزرتے وے زمانے میں تم نے یہ چار نکاتی طریقہ نہ اپنایا تو پھر اس موجودہ زندگی کے گزرنے سے پہلے پہلے تم نے یہ چار کام نہ کیے تو گیا تم خسارے سے دو چار ہوگے امام راضی کہتے ہیں کہ سورہ اثر کا تک خدایہ ترس کرو اس شخص پر جس کی زندگی کا سرمایہ پگھلتا چاہ رہے اس برف فروش کو پتا تھا کہ میری برف پگھل رہی ہے اور اگر میں نے پگھل پہلے سودھا کر لیا تو پھر بچ گیا ورنہ سارا سارا مال لٹ گیا مومن سے بھی اللہ نے سودھا کی ہے اس کے جان اور اس کے مال کے بدلے جنت کا سودھا کی ہے اور اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن خوشیاں مناؤ اس سودھے کی جو تم نے رب سے چکا لیا یہی تو اللہ یاد کرا رہے تم نے اللہ سے سودھا کی ہے اس سودھے میں خسارے سے بچنے کے لئے زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے اگر یہ چار کام کر لوگے تمہاری بھی زندگی کی برف پگلتی چلی جا رہی ہے اپنی زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے ایمان لاکے امال سولیہ کر کے لوگوں کو حق کی اور صبر کی تاقید کرتے رہو گے تو تو تم خسارے سے بچ ہوگے اور اگر یہ چار نکاتی طریقہ اپنانے سے نا کام رہے تو پھر خسارے سے دو چار ہوگی اللہ خمال تجعل من سورہ الحمزہ مکہ صورت ایک رکوع نو آیات پر مشتمل بسم اللہ الرحمن الرحیم وائل لکل خمز اللہ مز وائل ہے پیچھے بھی آیا تھا وائل اللہ متوففین وائل کہتے ہیں خلاقت کو بربادی کو تباہی کو اور جہنم کی سب سے گہری کھائی کو دو کام کرنے والوں کی لیے یہاں پر وائل کی وعید دی جاری ہے یہ دو کام کیا ہیں ایک تو حمز علوم آز اور جمع مال آد دو کام اور سرگرمیاں کرنے والوں کو ویل کی وعید دی جاری ہے حلاقت تباہی بربادی اور جہنم کی سب سے گہری شخص کی کھائی ہے حمز اور لومز کرنے والا حمز اور لومز بنیادی طور پر یہ لام میم زا ہا میم زا کے حوالے سے ہے وہ شخص ایک تو وہ جو اشاروں سے آنکھوں کے اشاروں یا اشاروں کے نائیوں سے انڈاریکٹلی اور یا دوسرا انگلی یا جسم کے اشارے سے ڈائریکٹلی ایک وہ جو چھپ چھپا کر پیچھے سے اور ایک وہ جو اعلانی یا لوگوں کی عزت آبرو اس کا مزا کڑاتا ہے گویا ہم ازالو مزا وہ ہے جو سورہ خجرات کے سارے مزامین کی نفی سارے احکامات کی نفی کرتا ہے ایک وہ ہے جو چھپ چھپا کے کرتا ہے اشاروں کنائیوں میں کرتا ہے تجسس کرتا ہے بدگمانی کرتا ہے چگلیاں کرتا ہے گیپتیں کرتا ہے یہ چھپا کے کرنے والا ہے اور دوسرا جو اعلانیا کرتا ہے اور کھل کھلا اشارت کرتا ہے وہ مزاک اڑاتا ہے نام رکھتا ہے کسی کو کسی کو برا بھلا کہتا ہے تان نتش نے دیتا ہے شک پہ شکایت کرتا ہے جلی کٹی سناتا ہے اور کسی کے عیب بیان کرتا ہے یہ اعلانیا کرنے والا دونوں طریقوں کی کا مظاہرہ کرنے والے کے لئے کیا ہے جو آپ نے فرمایا تھا ہے ماز تیری ماں تجھے گم پائے کیا جہنم میں اندے مو گرائی جانے والیاں زبان کی تباکاریاں ہی نہیں ہیں اور آپ نے فرمایا تھا جو مجھے اپنی زبان شرم گا کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا یہ ہے دوسرا شخص وہ ہے جو مال جمع کرتا ہے حرس ہے حوث ہے تمہ ہے لالچ ہے بخل ہے اس کا حق نہیں دیتا مال کنز بن جاتا ہے مال برباد ہو جاتا ہے مال خرچ نہیں کرتا امت کا فقیر بن جاتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے جس نے مال جمع کیا گن گن کے رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہی رہے گا ہمیشہ ہی رہے گا اس کا خیال ہوتے کہ میں منٹیپلائی کرتا رہوں گا میرے پاس میرے بیٹے پاس میرے پوتوں کے پاس اور اس ہی مال سے جنت کا کورے کو جلایا جاتا ہے اس سے پہلے اس کو اچھی طرح کراش کیا جاتا ہے تاکہ اس کا جلنا آسان ہو جائے تو جہنم میں بھی ایک جگہ ہے جہاں کورے کرکٹ کو کراش کیا جائے وہ کیا ہے ختمہ تمہیں کیا پتہ وہ ختمہ کیا ہے آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی اللہ جو دلوں تک پہنچے گی دلوں تک کیوں پہنچے گی کیونکہ اس کی بیماری ساری دل کی تو تھی اس کی مال کی محبت حرص حوص تمال لالچ بخل یہ دل کی حالت تھی اس کے دل کا تقبر تھا یا اس کا احساس سے برتری یا کمتری تھا کہ وہ حمزہ لومزہ بن گیا تھا وہ دلوں تک پہنچے گی اور ان پر دھاک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ اونچے ستونوں میں گھرے استغفر اللہ رب یہ قرآن کا کہنا سورہ حمزہ میں کہنا کہ وہ دھاپ دی جائیں گے بڑا ہی حیبت ناک سا نظار ہے آپ سوچیں اس سے لگتا ہے کہ جیسے پریشر ککر میں کسی چیز کو ڈال دیا گیا یا لگتا ہے کہ کسی کو اون میں ڈال کے تو ڈھکنا بند کر دیا گیا سوچیں کسی چیز کو اون میں رکھ کے بھولا کے ڈھکنا بند کر دیا گیا تو اس کا قیفیت کیا ہوگی ربنا صرف عنا زاب جخنم منا زاب قان قرام انہا سات مستقر و مقام ربنا لا تزی قلوبنا معد اس قطیتنا وحب لنا من لدن کا رحم انکا انتا الوحاب سبحانا اللہ و بخمت نشہد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحانا رب رب عز و سلام على المرسل والحمد للہ رب عالمين آمین سم آمین